آئیے آج میں آپ کو اپنی یونیورس کی سیر کراتا ہوں جتنا مشاہدہ ہم نے اپنی یونیورس کا کیا ہے ہم نے آج تک دو ٹریلین گلیکسیز کو دیکھا ہے ان دو ٹریلین گلیکسیز میں پیس ہزار ارب ارب سٹارز موجود ہیں اور ان کے گرد پلینٹس موجود ہیں لیکن اتنا دور کیا جانا ہم صرف اپنی گلیکسی کی ہی بات کریں تو ہماری گلیکسی میں دو سو ارب سٹارز موجود ہیں چالیس بلین زمین جیسے پلینٹس موجود ہیں ایسے پلینٹس موجود ہیں جہاں پانی لکوڈ فارم میں اگزسٹ کرتا ہے ہیبیٹیبل ہے گولڈی لاک زون میں موجود ہیں یوں تو لگتا ہے کہ ہمیں زندگی کی کوئی نہ کوئی شکل کائنات میں اور اپنی گلیکسی میں ملے گی لیکن کبھی آپ نے سوچا ہے کہ یہ ایلین لائف ہم سے کتنی زیادہ طاقتور ہو سکتی ہے اسی سوال نے ایک ریشن ایسٹرو فیزس کو بہت زیادہ تنگ کیا ان کا نام تھا نیکولائی کاردشیف اور انہوں نے سوچا کہ ایک ایسا پیمانہ بنانا چاہیے جو کہ ایلین لائف کی پاور کو ان کی سیویلائزیشن کی پاور کو بیان کر سکے اور انہوں نے ایک ایسا سکیل بنایا ہے جسے کاردشیف سکیل کہا جاتا ہے یہ سکیل کسی بھی ایلین سیویلائزیشن کی پاور کے بارے میں ہمیں بتا سکتا ہے انہوں نے اس کے لیے دو میٹرکس لیے دو میار لیے پہلا میار یہ ہے کہ یہ ایلین لائف جہاں پر رہتی ہے وہ وہاں کی انرجی کتنے ایفیشنٹ طریقے سے استعمال کرتی ہے اور اس انرجی کا استعمال کرتے ہوئے کتنی ٹیکنالوجی بناتی ہے کیونکہ اگر آپ ٹیکنالوجی زیادہ بنائیں گے تو آپ اور زیادہ انرجی حاصل کر سکیں گے اور پھر اور زیادہ ٹیکنالوجی بنا سکیں گے تو یہ ایک سائیکل ہے جس میں اس مخلوق نے چلنا ہے انہوں نے اس میٹرک کی بنیاد پر پانچ قسم کی سیویلائزیشنز کو ڈیفائن کیا ٹائپ ون سیویلائزیشن اپنے پلینٹ کی ساری انرجی کا استعمال کرتے ہوئے ٹیکنالوجی بنا سکتی ہے ٹائپ ٹو سیویلائزیشن اپنے سولر سسٹم کا استعمال کرتے ہوئے ٹیکنالوجی بنا سکتی ہے ٹائپ ٹری گلیکسی کی پوری انرجی یوز کر سکتی ہے ٹائپ ٹور مرٹیپل گلیکسیز کا استعمال کر سکتی ہے اور پھر آخر میں ایک ٹائپ ہے ٹائپ اومیگا جو کہ میں آپ کو اس پریزنٹیشن کے آخر میں بتانے جا رہا ہوں ہماری زمین پر سورج سے آنے والی انرجی دس کی طاقت سولہ وارٹس ہے لیکن کیا یہ ساری انرجی ہم استعمال کرتے ہیں اور اپنے کام میں لاتے ہیں ٹیکنالوجی بناتے ہیں جی بالکل نہیں اگر ہم اس انرجی کو دیکھیں جو ہم جنریٹ کرتے ہیں تو اس لحاظ سے کچھ کیلکولیشنز یہ کہتی ہیں کہ ہم اس وقت پوائنٹ سکس لیول کی سیویلائزیشن اور کچھ سٹیڈیز یہ کہتے ہیں کہ ہم پوائنٹ سیون فائیو لیول کی سیویلائزیشن یعنی ہم ٹائپ بان سیویلائزیشن نہیں ہم زیرو لیول سیویلائزیشن ٹائپ بان سیویلائزیشن اپنے پلانٹ پر بڑھنے والی ساری کی ساری انرجی کو یوز کر سکتی ہے ٹیکنالوجی میں کنورٹ کر سکتی ہے وہ اپنے موسموں کا اختیار رکھ سکتی ہے بارش برسا سکتی ہے فلٹس کو کنٹرول کر سکتی ہے آرث کوئیکس کو کنٹرول کر سکتی ہے حتیٰ کہ گریوٹی کو بھی کنٹرول کر سکتی ہے اس کے پاس اتنی ٹکنالوجی ہوگی کہ وہ سمندروں کی لہروں سے بھی بجلی بنا سکے گی ٹیکٹونک پلیٹس کی موومنٹ سے بھی بجلی بنا سکے گی یہ ایسی سیولیزیشن ہوگی جن کی بیٹرییاں کبھی بھی ڈسچارج نہیں ہوگی ان کے موبائلز کو چارج کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی ان کی الیکٹریکل وہیکلز کو چارج کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی کیونکہ ان کے پاس ایسی ٹکنالوجی ہوگی کہ بیٹریز خود بخود ہر وقت ہنڈرڈ پرسنٹ چارج رہیں گی یہ سیولیزیشن اپنے پلینٹ میں مائننگ نہیں کرے گی مادنیات نہیں نکالے گی بلکہ سپیس میں مائننگ کرے گی اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ انسان بہت جلد اگلے تین چار سالوں میں سپیس میں مائننگ کرنے جا رہا ہے لیکن ہم ابھی بھی ٹائپ ون سیولیزیشن نہیں ہیں ٹائپ ون سیولیزیشن بننے کے لیے ہمیں سو سے لے کر کئی سینکڑوں سال چاہیے تاکہ ہم اتنی ٹکنالوجی حاصل کر سکے کہ ہم ٹائپ ون سیولیزیشن بن سکیں اب میں آپ کو لے کے آتا ہوں ٹائپ ٹو سیولیزیشن کی طرف یہ ایسی سیولیزیشن ہوگی جو کہ سولر سسٹم کی تمام انرجی کو استعمال کر سکے گی اس سیولیزیشن کے پاس ایسی ٹکنالوجی ہوگی کہ یہ پلینٹس کو ٹیرا فارم کر سکے گی آباد کر سکے گی جس طریقے سے ہم مریخ کو آباد کرنے جا رہے ہیں یہ پلینٹس کے مدار چینج کر سکے گی ایک آرویٹ سے دوسرے آرویٹ تک پلینٹ کو لے جا سکے گی پلینٹس کی سپن کو چینج کر سکے گی ان کے روٹیشن کو چینج کر سکے گی ایسی سیولیزیشن اپنے پلینٹری سسٹم کی انجنئرنگ کر سکے گی ہم اگر اپنے سولر سسٹم کی بات کریں تو ہم ایسٹرائیڈ بیلڈ کو ختم کر سکتے ہیں ہم مرکری کو سورج سے تھوڑا سا دور کر سکتے ہیں اگر ہم ٹائپ ٹو سیولیزیشن ہیں ٹائپ ٹو سیولیزیشن کا ایک بہت بڑا چیلنج یہ ہوتا ہے کہ اس نے سورج کی ساری کی ساری انرجی حاصل کرنی ہے سورج میں دس کی طاقت چھبیس وارٹ انرجی ہے جو کہ ٹائپ ٹو سیولیزیشن نے حاصل کرنی ہے اور اس کے لیے انہیں جو آئیڈیا ملا ہے وہ ہے ایک امریکن فیزیسسٹ ہے جس کا نام ہے فریمن جان ڈائسن انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ اگر ہم سورج کی انرجی کو ہارنس کرنا چاہتے ہیں استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں سورج کے گرد سولر پینلز کو لے کے جانا ہوگا اور ایک سٹرکچر بنانا ہوگا جسے ڈائسن سفیر کہا جاتے ہیں تاکہ سورج کی انرجی ضائع نہ ہو اس ڈائسن سفیر میں دس کی طاقت چھبیس وارٹ انرجی حاصل کرنے کی طاقت ہوگی لیکن بعد میں کچھ اور سائنس تھانوں نے اس کو فردر امپروف کرتے ہوئے اس کے ڈیزائن کو امپروف کرتے ہوئے ڈائسن سوام کی ٹیکنالوجی کا اجراء کیا ہے جس میں چھوٹے چھوٹے سولر پینلز سولر سیٹائٹس سورج کے گرد ایک خال میں ایک جال میں گھوم رہے ہوں گے اور انرجی حاصل کر رہے ہوں گے اس کے لیے ہمیں تیس تھرٹی کارڈریلین سیٹلائٹس کی ضرورت ہے اور اگر ہم ڈائسن سفیر بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے اس وقت جو ہمارے بات ٹیکنالوجی موجود ہے اگر وہ اسی ریٹ سے ترقی کرے تو ہم تین ہزار دو سو یعنی بتیس سو سالوں میں ڈائسن سفیر بنا سکیں گے اور بتیس سو سالوں کے بعد شاید ہم ٹائپ ٹو سیولیزیشن بن سکیں ڈائسن سفیر بنانے کے لیے ہمیں زمین کے علاوہ بھی سورج کے گرد کوئی بہت بڑا سٹیشن چاہیے ہوگا اپنی ٹیکنالوجی کے لیے اپنے میٹیریل کے لیے اور اس کے لیے انتخاب کیا جائے گا مرکری کا اگر ہم زمین کی ساری انرجی یوز کر کے اور اپنی ساری ٹیکنالوجی استعمال کر کے سپیس میں کوئی بڑی سے بڑی چیز بھیجنا چاہے تو ماؤنٹ ایوریس زیادہ سے زیادہ ہم سپیس میں بھیج سکتے ہیں لیکن ہم نے تو سورج کے گرد ایک بہت بڑا خال بنانا ہے اس لیے مرکری جس کے اٹموسفیر نہیں ہے جو سورج کے بہت زیادہ قریب ہے اور جس کی گریوٹی بہت زیادہ کم ہے تاکہ تھوڑے فیول کے ساتھ راکٹ وہاں سے نکل سکیں اور سپیس میں سیٹلائٹس کو چھوڑ سکیں اس کا انتخاب کیا گیا ہے ایسے مٹیریل کا انتخاب کیا گیا ہے جو کہ سورج کی روشنی کو ریفلیکٹ کر سکیں اور ہم اسے ایک جگہ پر اکٹھا کر سکیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹائپ ٹو سیولیزیشن جہاں بھی ہوگی ان کے سورج کے گرد آپ کو کوئی نہ کوئی میگا سٹرکچر ضرور نظر آئے گا لیکن اب میں آتا ہوں آپ کو ٹائپ ٹو سیولیزیشن کی طرف لے کر جو کہ اپنی گلیکسی میں موجود تمام سٹار سے انرجی حاصل کر سکیں گے ان کے گرد ڈائسن سفیرز بنائے گی بلکہ کچھ جگہ پر تو یہ بھی لکھا ہے کہ وہ پلیک ہول جو کہ اس گلیکسی کے بیچ میں ہے اس کے گرد بھی ڈائسن سفیر بنا کر انرجی حاصل کرے گی یہ ایسی مخلوق ہوگی جو کہ نئی قسم کی فیزکس بنائے گی رونز کو چینج کر دے گی فیزکس کے اس کے پاس ایسی ٹکنالوجی ہوگی جو سپیڈ آف لائٹ سے زیادہ تیزی سے موف کر سکے گی ڈارک میٹر کو کنٹرول کر سکے گی ان کے سامنے شاید انسان ایک بیکٹیریا سے زیادہ حیثیتی رکھیں گے یہ ایسی سیولیزیشن ہوگی جو شاید ہمیں انٹیلیجنٹ سیولیزیشن ماننے سے بھی بکار کر دیں ان کی عمریں بہت زیادہ ہوں گی تو اگر ہم نے ایسی سیولیزیشن کو دیکھنا ہے تو ہمیں کسی بھی گلیکسی میں سورجوں کے گرد سٹارز کے گرد اگر کسی قسم کے سٹرکچرز نظر آتے ہیں تو ہم سمجھ جائیں گے کہ یہاں پر ایسی مخلوق رہتی ہے جو کہ ٹائپ تھری سیولیزیشن ہے اس سے ایک قدم آگے بڑھتے ہیں اور ٹائپ فور اور فائیو سیولیزیشن کی طرف آتے ہیں ٹائپ فور سیولیزیشن گلیکسی کلسٹرز کا استعمال کرے گی وہاں سے انرجی رہ گی گلیکسی کلسٹرز میں ہنڈرڈ سے لے کر تھاؤزنڈ گلیکسیز موجود ہوتی ہیں تو آپ نے ایک اتنا بڑا ڈائسن سفیر بنایا جس نے گلیکسیز کو اپنے اندر سمجھ لیا اور ان کی انرجی آپ حاصل کر رہے ہیں اسی طرح سے اگر ہم کلسٹرز سے لوکل کلسٹرز سے آگے جائیں تو سپر کلسٹرز آتے ہیں ہماری گلیکسی ایک لوکل کلسٹرز کا حصہ ہے لیکن اس سے بھی بڑا ایک سٹرکچرز سپر کلسٹرز کا جاتا ہے جو یونیورس کے سب سے بڑے سٹرکچرز میں سے ایک ہے اس میں گلیکسی کلسٹرز آتے ہیں جن میں ہنڈرز اور تھاؤزنڈ گلیکسیز ہوتی ہیں وہ ایک گلیکسی کلسٹرز بناتی ہیں اور ایک سپر کلسٹرز میں بہت سی گلیکسی کلسٹرز ہوتی ہیں اور اگر ہم ان کا استعمال کرتے ہیں اپنی انرجی کے لیے تو ہم ایک ٹائپ فائیو سیولیزیشن بننے جا رہے ہیں کموں بیش ہم پوری کائنات کی انرجی استعمال کر سکتے ہیں لیکن اس سکیل میں آگے جاتے جاتے ایک سیولیزیشن ایسی بھی آتی ہے جسے ٹائپ اومیگا کہا جاتا ہے ہم ان سیولیزیشن کا شعور تو نہیں حاصل کر سکتے لیکن ٹائپ اومیگا سیولیزیشن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی گلیکسی کو موڈیفائی کر سکتی ہے اور وہ دوسری گلیکسی کو بھی موڈیفائی کر سکتی ہے اس میں اتنی طاقت ہوگی کہ وہ بوڑے ہوتے ہوئے سورج کو ستاروں کو جوان کر سکے گی وہ ری لائٹ کر دے گی ستاروں کو اس کے لیے فیزکس کے لاز کچھ معنی نہیں رکھتے ہوں وہ ان کو توڑ سکتی ہے مروڑ سکتی ہے ان کو چینج کر سکتی ہے لیکن کیا اتنی طاقت انسان میں ہے ہماری سیولیزیشن میں کہ ہم اس لیول تک پہنچ سکیں میں آپ کی ملاقات کروا رہا ہوں رے کرزویل سے جو کہ ٹیکنیکل ہیڈ ہیں گوگل کے 1980 کی دہائی میں انہوں نے بہت سی ٹیکنیک لوجیکل پریڈکشنز کی تھیں جو وقت کے ساتھ ساتھ صحیح ثابت ہوئے اور 86 فیصد ان کی پریڈکشنز صحیح ثابت ہوئے اب انہوں نے پھر بہت سی ٹیکنالوجیکل پریڈکشنز کی ہیں جن میں سے ایک یہ ہے کہ 2045 میں ہماری تمام ٹیکنالوجی زمین میں انٹرکنیکٹ ہو جائیں گے اور ٹیکنالوجیکل سنگلیریٹی آ جائے گی زمین ایک بہت بڑے کمپیوٹر کی طرح ہوگی اور ہر روز نئی ریسرچ ہو رہی ہوگی اور دریافتیں انونشنز ہو رہی ہوگی ہم ڈسکوریز کر رہے ہوں گے ہر روز کی بیسز پر ہم نئی ڈسکوریز کر رہے ہوں گے تو کیا اس وقت یہ آپ کو انپوسیبل لگے گا کہ ہم ٹائپ ون سیولیزیشن بنیں یا ٹائپ ٹو سیولیزیشن بنیں سوچنے کو یہ خیال بہت اچھا ہے لیکن پھر ہم دیکھتے ہیں کائنات کی طرف اپنی گلیکسی کی طرف اور ہمیں دور دور تک ٹائپ ٹھری سیولیزیشن نظر نہیں آتی ایسی کوئی گلیکسی ہمیں ابھی تک نہیں ملی جہاں ہمیں میگا سٹرکچرز نظر آئیں ہمیں دو تین مرتبہ کنفیجن ہو چکی ہے لیکن ابھی تک کوئی بھی ایسی گلیکسی نظر نہیں آئی جسے دیکھ کر ہمیں لگے کہ یہاں پر ٹائپ ٹھری سیولیزیشن آباد ہیں یا ٹائپ ٹھری سیولیزیشن کے فوسلز آباد ہیں وہ کسی زمانے میں آباد تھی ختم ہوگی لیکن ہمیں ان کے میگا سٹرکچرز ملے ہوں یوں لگتا ہے کہ ٹائپ ٹھری ٹائپ فور fünf سیولیزیشن ہماری کائنات میں ایسیسٹ نہیں کرتی تو ہمیں دیکھنا چاہیے 1.5 سے لیگر 2.5 سیولیزیشن کے بیچ بہت عرصے کے بعد جا کر ہمارے قریبی ستارے یعنی پروکسیما سینٹوری تک پہنچیں گے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کائنات میں ہم صرف ایک ہی انٹیلیجنٹ سیولیزیشن ہوں سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیوں سیولیزیشن ایگزیسٹ نہیں کرتی وہ کون سا بیریئر ہے جو انہیں کچھ عرصے کے بعد ختم کرتا رہتا ہے 1997 میں ہالی ورڈ نے ایک مووی ریلیز کی جس کا نام تھا کانٹیکٹ اس مووی میں دکھایا گیا ہے کہ ایک سائنستان ڈش اینٹینے کے ساتھ بیٹھ کر لیپٹاو سے ایلین کے سیگنلز ہیڈ فون کا ذریعہ سن رہا ہے اگر کبھی ایلینز نے ہم سے رابطہ کیا تو کیا وہ ہمیں ایسے ہی سیگنلز بھیجیں گے جو ہم ہیڈ فون کے ذریعہ سن سکیں گے آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ زندگی کا اجرہ ستاروں سے ہوا ہمارے سولر سسٹم میں جتنے بھی منرلز ہیں وہ سٹار کے دیا ہوئے ہیں جب ایک سٹار پھڑتا ہے تو اس کے ذریعے منرلز دور دور تک پھیل جاتے ہیں بلکل اسی طریقے سے پانی بھی سٹار سے بنتا ہے سورت سے بنتا ہے اور اس پر میں ویڈیو بنا چکا ہوں آپ اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں تو کسی جگہ زندگی شروع ہونے کے لیے آپ کو منرلز کی ضرورت ہے پانی کی ضرورت ہے اور ایک قدر پلانٹ کی ضرورت ہے جو کہ ہیبیٹیبل زون میں ہونا چاہیے یہ ایسی زون ہے ایک سولر سسٹم کی جو کہ میں آپ کو دکھا بھی رہا ہوں تصویر میں جہاں پانی لیکوڈ فارم میں ہونا چاہیے اگر پانی وہاں پر سٹین کی فارم میں موجود ہے یعنی کہ وہ سورت سے بہت قریب ہے یا سورت سے بہت دور ہے اور پانی پرف کی فارم میں موجود ہے وہاں پر زندگی کے چانسز کم ہیں اس پلانٹ کے گردے ایک اٹموسفیر ہونی چاہیے جو کہ اسے سورج کی ریڈیشن سے بچائے یہ وہ عوامل ہیں جن سے ہمیں لگتا ہے کہ زندگی شروع ہوتی ہے لیکن ہماری زندگی کاربن بیسٹ ہے پرادک ٹیبل میں اگر آپ نظر دڑھائیں تو ایک سو اٹھارہ ایلیمنٹس میں سے ایک ایلیمنٹ جسے کاربن کہا جاتا ہے ہماری زندگی کی جو بیسک یونٹس ہیں وہ ان کاربن کی چین سے بنے ہوئے ہیں ان میں رنگ ٹیم چینز بھی ہوتی ہیں اور ان میں اوپن اینڈڈ چینز بھی ہوتی ہیں کاربن ایک بہت ہی فلیکسیبل ایلیمنٹ ہے سنگل بونڈ ڈبل بونڈ ٹریپل بونڈ بنا سکتا ہے اپنے ساتھ بانڈنگ بھی کر سکتا ہے اور دوسرے ایلیمنٹس کے ساتھ بھی بانڈنگ کر سکتا ہے کچھ لوگوں کا تو کہنا یہ ہے کہ کاربن ہمارے پرادک ٹیبل کا سب سے زیادہ فلیکسیبل ایلیمنٹ ہے اس کے نیچے اگر دیکھیں اور پروٹینز تک بات پہنچتی ہے جو بیسک یونٹ ہے ہماری سیل کا اس نے ہماری زندگی ایک تو سولر سسٹم میں بنی اور پھر کاربن بیس زندگی بنی جب ہم زندگی کی تلاش گلیکسی میں کریں گے یونیورس میں کریں گے تو وہ زندگی کیا کاربن بیس ہوگی یہ ایک بہت بڑا سوال ہے اور اس زندگی تک ہم پہنچیں گے کیسے کیا اسے ہمیں سگنل بھیجنے پڑیں گے یا ہم انتظار کریں کہ وہ ہمیں سگنل بھیجے اپنے ہونے کا احساس دلائے اس وقت ہم یہ دونوں کام کر رہے ہیں ہم سپیس میں سگنلز بھی بھیج رہے ہیں اور ان کے سگنل ریسیب کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں سوال یہ آئے گا کہ الیکٹرومیگنیٹک سپیکٹرم میں کس بینڈ میں سگنلز بھیجنے چاہیے کیا آپ گیماریز کا استعمال کریں گے یا ریڈیو ویبز کا استعمال کریں گے یا آپٹیکل کمیونکیشن کریں گے اس سوال کو سب سے پہلے ہینڈل کیا 1959 میں دو سائنستانوں نے جن کا نام تھا کوکونی اور موریسنز ان دونوں نے پورا بینڈ سٹیڈی کر کے ہمیں بتایا کہ ریڈیو ویبز بہترین ذریعہ ہے ایلینز تک سگنلز بھیجنے کا سپیس کے ذریعے اس کی کچھ وجہات تھی ایک وجہ تو یہ تھی کہ ورڈ وار ٹو کے بعد ریڈیو ٹیکنالوجی بہت زیادہ میچور ہو رہی تھی ہمارے پاس ٹیکنالوجی ہی ریڈیو کی تھی اس لئے ہم نے اسی کا استعمال کرنا چاہا ہمارے پاس آپٹیکل ٹیکنالوجی اور باقی ٹیکنالوجیز اتنی زیادہ میچور نہیں تھی اور دوسری وجہ یہ ہے کہ جب ہم سپیس کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں سپیس میں مختلف جگہ پر کالے کالے دھبے نظر آتے ہیں میں آپ کو ان کا ریسرچ پیپر بھی دکھا رہا ہوں جو کہ انہوں نے 1959 میں لکھا تھا آپ اس تصویر میں ان کالے دھبوں کو دیکھ سکتے ہیں یہ دھبے دسٹ ہیں سپیس ڈسٹ ہیں جو کہ ستاروں کے پھٹنے سے سپیس میں پیدا ہوتی ہیں اور یہ سپیس ڈسٹ آپٹیکل سگنالز کو بڑے آرام سے ایبزارب کر لیتی ہیں تو ہمارے لیے بڑا مشکل ہوگا کہ ہم آپٹیکل سگنالز بھیجیں اور اگر ہم کم انٹینسٹی کے آپٹیکل سگنالز بھیجتے ہیں تو وہ سپیس میں سے گزر نہیں سکیں گے کیونکہ سپیس ڈسٹ ان کو ایبزارب کر لے گی اسی لیے ہم کیے ایک ریڈیو ٹیلیسکوپ سے جس کا نام ہے ایونٹ ہورائزن ٹیلیسکوپ پوری زمین پر مختلف ٹیلیسکوپ سٹیشنز کو کٹھا کر کے ہم نے پوری زمین کو ایک ٹیلیسکوپ بنایا ریڈیو ٹیلیسکوپ بنایا اور اس کے ذریعے آنے والے سگنالز کو کیپچر کیا اور ان کو پلوٹ کر کے ہمیں اس بلیک ہول کے بارے میں پتا چلا پچپن ملین لائٹ یئرز دور سے آنے والے ریڈیو سگنالز ہم تک پہنچ سکے اسی اسنا میں ایک اور سائنس دان فرینک ٹریک چونکہ انیس سو ساٹھ میں ایک پیپر پبلش کرتے ہیں اور انہوں نے انڈیپینڈنٹ سٹڈی کی اور انہوں نے بھی کہا کہ ریڈیو بہترین طریقہ ہے اینینز کے ساتھ کممینکیٹ کرنے کا انہیں سیٹی کے ایک پروجیٹ اوزما کا ہیڈ بنایا گیا اگر آپ سیٹی کے بارے میں نہیں جانتے تو آپ کو جاننے کی ضرورت ہے کہ یہ ایک ناسا کا پروجیٹ تھا جسے کانگریس نے فنڈ نہیں کیا اور اس کی وجہ سے یہ ایسا پروجیٹ ہے جو ڈونیشنز پر چل رہا ہے لیکن پوری کائنات میں ایکسٹر ٹرسٹریل لائف کو ڈھون رہا ہے انیینز کو ڈھون رہا ہے انٹیلیجنٹ اور نون انٹیلیجنٹ لائف کی طرف زیادہ تر اس کا فوکس انٹیلیجنٹ لائف کی طرف ہے تو فرینک ڈریک صاحب نے دو سٹارز کو دو سولر سسٹمز کو ریڈ کرنا شروع کی ہے ٹو سیٹی اور ایپسیلون کو ان کو فوراً ایک سگنل ملا وہ خوش ہو گئے لیکن بعد میں پتہ چلا کہ وہ سگنل ایک ان اناؤنسٹ فلائٹ تھی گورنمنٹ کی جس سے جنریٹ ہو رہے تھے انی سو ساٹھ میں ٹیکنالوجی بہت پورانی تھی ہمارے ریسیور ایک ویولینڈ کو آدھا گھنٹہ مانیٹر کرتے تھے کہ وہاں پر ان کو کسی قسم کے سگنل ملتے ہیں اور پھر اگلی ویولینڈ پر چلے جاتے تھے اس طریقے سے بہت زیادہ ٹائم لگتا تھا کہ ہم ساری ویولینڈ کو سکین کریں اگر ہم اپنی گلیکسی میں ہی دیکھیں تو دو سو سے چار سو بلین سٹارز موجود ہیں ان کے سولر سسٹمز ہیں فرینک ڈریک نے ہمیں ایک ایسی ایکویشن بھی دی جس کے ذریعے ہم اپنی گلیکسی میں موجود انٹیلیجنٹ سیویلائزیشن کے بارے میں ایسٹیمیٹ لگا سکتے ہیں آپ جب بھی ایکسٹر ٹیلیسٹریل لائف کو ڈھونے کی بات کریں گے تو اس ایکویشن کے بارے میں آپ کو ضرور پتا ہونا چاہیے یہاں پر ان نمبر آف سیویلائزیشن ہیں جو کہ ہم سے کمیلیکیٹ کر سکتا ہے ہماری گلیکسی میں اس میں گلیکسی کی بات ہو رہی ہے اور وہ برابر ہے ساتھ چیزوں کے پرادٹ کے سب سے پہلے آر ہے جو کہ سٹار فارمیشن ہے ایوریج سٹار فارمیشن ہے ایک گلیکسی میں ہم آج یہ جانتے ہیں کہ ہماری گلیکسی میں ایک سال میں تین سٹارز بنتے ہیں آگے ایف سب پی ہے جو کہ ان سٹارز کے گرد گلیکسی کے تمام سٹارز کے گرد پلینٹس کی بات کرتا ہے اور آج ہم یہ جانتے ہیں جو کہ میں آپ کو آگے بھی بتاؤں گا کہ ہر سٹار کے گرد کم از کم ایک پلینٹ ضرور ہے اگر ہم این سب ای کی طرف آئیں تو یہ ہمیں بتاتا ہے کہ جتنے بھی سٹارز کے گرد پلینٹس ہیں ان میں سے کتنی ریشو ہے جو کہ ہیبیٹیبل زون میں جو کہ ایسی جگہ ہے جہاں پر پانی لیکوڈ فارم میں موجود ہے اور آج ہم یہ جانتے ہیں کہ ایک بٹا پانچ ٹوینٹی پرسنٹ پلینٹس ایک سولر سسٹم کے ایسے ہوتے ہیں جو کہ ہیبیٹیبل زون میں ہوتے ہیں تو وہاں پر چانسز کافی زیادہ ہیں لائف کو ڈھونڈنے کے اب ان میں سے کتنے پلینٹس ہیں جہاں پر لائف آ سکتی ہے اس کے بارے میں ہم نہیں جانتے ہیں کہ کیا فریکشن ہے کہ وہاں پر لائف ایگزسٹ کر سکتی ہے جو کہ ایف سب آئے بتا رہا ہے آگے اگر ہم چلیں تو ان پلینٹس میں جن میں لائف آئی ہے ان میں سے کتنی فریکشن ہیں جو انٹیلیجنڈ لائف بنی ہے جس طریقے سے ہم مریخ کی بات کر رہے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے مریخ پر ہمیں لائف تو ملے گی لیکن انٹیلیجنڈ لائف نہیں ہوگی ہمارے سولر سسٹم میں صرف ایک پلینٹ ایسا ہے جس میں انٹیلیجنڈ لائف موجود ہے تو یہ فریکشن ہمیں اس کے بارے میں بتائے گی ایف سب سی کی طرف آئیں تو وہ ہمیں بتائے گی کہ اگر انٹیلیجنڈ لائف ہے تو اس نے ریڈیو کپیبلیٹی کمنیکیشن کی کپیبلیٹی کب حاصل کی آج کی سائنس یہ کہتے ہیں کہ انسان ایک ملین سال سے اس دنیا پر موجود ہے دس لاکھ سالوں سے لیکن ہم نے ریڈیو سگنل بھیجنے کی جو کپیبلیٹی ہے وہ صرف پچھلے سو سالوں میں حاصل کی تو ہم نے اپنی پوری سپین میں انسانیت کے سپین میں پوائنٹ زیرو 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 ون پرسنٹ ٹائم میں یہ کپیبلیٹی حاصل کی اس سے پہلے ہمارے پاس یہ کپیبلیٹی نہیں تھی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم موجود تھے لیکن کوئی ہمیں ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتا تھا اور آخری چیز ایل ہمیں بتاتا ہے کہ اگر وہ یہ ساری چیزیں رکھتے ہیں ایک سٹار ہے اس کے گرد ایک پلانٹ ہے اس پلانٹ پر لائف آئے اس سے انٹیلیجن لائف بنی پھر اس نے ایسی کمنیکیشن کے ڈیوائسز بنائے جو کہ کمنیکیٹ کر سکتے ہیں لائف ونڈو آپ کیو لائف ونڈو سے فرق ہے سٹار کے بارے میں جو میں نے آپ کو انفرمیشن بتائی وہ ہمیں کیپلر مشن سے ملی کیپلر مشن کیپلر مشن سپیس میں ناسا نے بھیجا اس نے پانچ لاکھ کے قریب سٹار کو ابزرف کیا یہ ایک بہت بڑی ٹیلیسکوپ ہے اور وہاں پر اس نے پلانٹس دیکھیں کہ ہر سٹار کے گرد کتنے پلانٹس ہیں ان پلانٹس کو یہ بھی دیکھا کہ کیا وہ ہیبیٹیبل زون میں ہیں 278 جی بی کے ڈیٹا کو سپر کمپیوٹرز میں پروسس کر کے ہمیں یہ ساری کے ساری انفرمیشن نکالی تو جوڈی فوسٹر جب ڈیش انٹینہ کے نیچے بیٹھ کر لائپ ٹاپ کے ذریعے ہیڈ فون لگاتی ہیں ان کو اندازہ نہیں تھا کہ جب ہم ایلین کی سرچ سپیس میں کریں گے تو کتنا زیرہ ڈیٹا ہمیں ملے گا اور اس کے بعد ہم نے ایک موڈل بنایا ہے جسے اورے کہا جاتا ہے کیپلر اور اس کے مختلف ورجن ہے اور اس میں جو سائز ہے وہ ہم نے اپنے سولر سسٹم کا رکھا ہے تو آپ کو جو بڑے بڑے سولر سسٹم اس میں نظر آ رہے ہیں وہ ہمارے سولر سسٹم کے ریلیٹیو ہیں وہ اتنے بڑے سولر سسٹم ہے ہمارے سولر سسٹم کے مقابلے میں تو ہم نے پورا کا پورا ایک میکنیزم بنایا اور اس سے ہمیں پتا چلا ہے کہ سٹار فارمیشن کیا ہے کتنے پلانٹس ایک سٹار کے گرد ایبریج میں بھائے جاتے ہیں اور یہ ساری چیزیں ہمیں کپلر نے دی کپلر ٹیلیسکوپ نے دی لیکن اس کے ساتھ میں نے آپ کو ایل بھی بتایا تھا کہ وہ ونڈو کیا ہے جس میں ایلین لائف اور ہم اکٹھے اگزسٹ کر سکیں اگر ہم پوری کائنات کی لائف جو کہ فورٹین ویلین یئرز ہیں اس کو ایک سال پر محیط کر لیں تو پہلی جنوری کو بیگ بینگ ہوا مارچ میں ملکی وی بنی آگست میں ہمارا سولر سسٹم بنا اور زمین سپتمبر پہ آئی دسمبر کے انڈ پر ہم زمین پر آئے اور ریڈیو ٹیکنالوجی تو شاید ہم نے اکتیس دسمبر گیارہ بجے حاصل تھے تو اس لیے آپ دیکھیں کہ اس میں بہت زیادہ مارچن ہے پہلی جنوری سے لے کر گیارہ بجے اکتیس دسمبر تک ہم ایلینز کے بارے میں کچھ نہیں جانتے تھے ایون بیچ میں ہم ایگزیسٹ نہیں کرتے تھے اس ونڈو میں اگر ایلین آئے اور وہ ختم ہو گئے تو ہم ان کو کبھی بھی ڈیٹیکٹ نہیں کر پائیں گے اور اس لیے اسیس کا بہت زیادہ چانسز ہیں کہ ہم سے بہت زیادہ اڈوانس سیویلائزیشنز موجود ہوں گی یا ان کے فوسلز کم از کم ہمیں ضرور ملیں گے جب ہم ایلین کی بات کرتے ہیں تو ہم اپنی کائنات کے سگنیچر کو بھی دیکھتے ہیں ہم اپنی کائنات کے ریڈیو میک کو دیکھیں جو کہ ہم آپ کو تسویل میں دکھا رہا ہوں تو آپ کو یہاں پر کائنات میں ہائیڈروجن گیس بہت زیادہ ملے گی نیوٹرل ہائیڈروجن گیس اور جب یہ گیس ایکسائٹ ہوتی ہے تو یہ شائن کرتی ہے جو کہ آپ کو یہاں پر نظر آ رہی اس کی ایکسائٹیشن کی وجہ سے ریڈیو ویوز پروڈیوز ہوتی ہیں وہ اکیس سینٹی میٹر ویولیند کی ہوتی ہیں تو ہم اپنے جتنے بھی ریڈیو ریسیورز ہیں ان کو اکیس سینٹی میٹر پر ٹیون کر کے رکھتے ہیں کیونکہ ایلینز بھی یہ سو سکتے ہیں کہ انہوں نے اگر ہم تک سگنل پہنچانے ہیں تو وہ اکیس سینٹی میٹر کے سگنلز بھیجے کیونکہ اس وقت ہم پوری کائنات کی جب ریڈیو اسٹرونومی کر رہے تو اکیس سینٹی میٹر کے سگنلز کو ہم بیسے ریڈ کر رہے ہیں ہمارے پاس اب اتنی اچھی ٹیکنالوجی ہو چکے کہ ہم بلینز آف نیرو بینڈ ریڈیو چینلز کو اٹ اٹ ٹائم سکین کر سکتے ہیں تو ہم ملٹیپل ریڈیو چینلز کو سکین کر سکتے ہیں اور ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ کس ویولیند کو ہم نے سکین کرنا ہے لیکن ابھی تک ہمیں ایلینز نہیں ملیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ ایلین ایکزیس نہیں کرتے اس کی اگزیمپل ہم آپ کو ایک سمندر سے دیتے ہیں کہ اگر سمندر میں مچھلیاں موجود ہیں اور آپ یہ دھوننا چاہتے ہیں کہ کیا واقعی موجود ہے تو ایک گلاس سے اگر آپ سمندر کا پانی لیں گے کوئی مچھلی نہیں آگی لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہاں پر مچھلیاں موجود نہیں ہیں بلکہ آپ کا سیمپل سائز بہت چھوٹا ہے یہی وجہ ہے کہ ہمیں ایلینز ملنے بہت مشکل ہیں کیونکہ ابھی تک جتنا بھی سکین ہم یونیورس کو کر رہے ہیں ہمارا سیمپل سائز بہت چھوٹا ہے سیمپل سائز کو بڑا کرنے کے لیے ایک پروجیٹ کا آغاز کیا گیا جسے پروجیٹ لسن کہا جاتا ہے دوزار سولہ میں جس کو فنڈ کر رہے ہیں ایک رشن بلینر جن کا نام ہے یوری ملن اور انہوں نے اس پروجیٹ میں ایک ملین سٹارز کو سکین کرنا ہے اور ان کے دیرد گھومتے ہوئے پلانٹس کو دیکھنا ہے ہر سٹار کو اس جدید ٹیکنالوجی کے بعد تقریباً آدھے سے ایک گھنٹے میں ریڈ کیا جائے گا اس سے آنے والے سنگنلز کو دیکھا جائے گا اور پھر اگلے سٹار پر ہم چلے جائیں گے وہ سارا کا سارا ڈیٹا مشین لرنگ میں آئے گا سوپر کمپیوٹرز میں آئے گا اور وہاں پر ڈیٹا انیلیسز ہوگا اور اس کے ریزارٹس ہمیں ملیں گے ہم عزیوم کرتے ہیں کہ ڈریک ایکویشن ہمیں بتاتی ہے کہ ہماری گلیکسی میں سولر سسٹمز میں تو اگر آپ ان کو ڈیوائیڈ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم نے ایک سیویلائزیشن کو ڈھونڈنا ہے تو ہمیں ٹوینٹی ملین سٹارز کو سکین کرنا پڑے گا صرف ایک سیویلائزیشن کو ڈھونڈنے کے لیے لیکن ہم تو صرف ایک ملین کو کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ بھی ہوا کہ ابھی بہت کم چانسز ہیں ون ڈیوائیڈڈ بائی ٹوینٹی چانسز ہیں کہ ہمیں کوئی سیویلائزیشن مل سکیں ریڈیو ویوز کے اپنے ڈیسڈوانٹی چیز ہیں جب بھی ہم ریڈیو ویوز بھیجتے ہیں تو سپیس میں موجود چارج پارٹیکلز الیکٹرانز ریڈیو ویوز کو ڈیلے کا شکار کرتے ہیں وہ ریڈیو ویوز جن کی ویویولیند بڑی ہوتی ہے وہ آہستہ آہستہ سلو ہوتی جاتی ہیں اور جو شارٹ ویویولیند کی ریڈیو ویوز ہیں وہ پہلے پہنچ جاتی ہیں اپنی ڈیسڈینیشن پر اور جو بڑی ویویولیند ہوتی ہیں وہ پیچھے رہ جاتی ہیں جس کی وجہ سے ڈیٹا جو رسیو ہوگا دوسری جگہ پر الینز کو وہ سکیٹر ہو جائے گا اور ان کو سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ ہم کیا سگنل ان تک بھیجنا چاہ رہیں اس کا حال یہ ہے کہ ہم لیزر کو یوز کریں ہم آپٹیکل کمیونکیشن کی طرف جائیں کیونکہ اس میں دسپرشن بہت کم ہوتی ہے ایک سٹیڈی یہ کہتی ہے کہ اگر ہم پیٹا وارٹ لیزر شائن کریں سپیس میں تو وہ ہزار لائٹ گئرز تک جائے گی اور نائنٹی پرسنٹ ایبزارب ہوگی لیزر پر ہم بہت زیادہ کام بھی کر رہے ہیں میں آپ کو یہاں پر ویری لارچ ٹیلیسکوپ چلی دکھا رہا ہوں جو کہ ایک آرٹیفیشل سٹار بناتی ہے اسمان میں اور پھر اس کی بلڑی نس سے ہم مختلف قسم کی چیزیں ریڈ کرتے ہیں تو ہم خود ہی ایک سٹار کریڈ کرتے ہیں اور پھر ٹیلیسکوپ کے ذریعے اس کو ریڈ کرتے ہیں اور اپنی ٹیلیسکوپ کو فردر امپروو کرتے ہیں میں آپ کو یو ایسے کی نیشنل اگنیشن فسیلیٹی پر بھی لے کے جاؤں ان دونوں پر ویڈیوز میں بنا چکا ہوں جہاں پر پیٹا وارٹس یعنی ہنڈرڈ ٹریلین وارٹس کی لیزرز کو ایک پوائنٹ پر برسایا جاتا ہے تاکہ ہم نیوکلئر فیوزن کو سٹیڈی کر سکیں یہ اتنی بڑی لیزر ہے جو کہ کچھ سیکنڈ تک سورت سے بھی زیادہ چمک رکھتی ہے سورت سے زیادہ اس میں چمک ہوتی ہے تو دور سے یہ لیزر دیکھی جا سکتی ہے ایک سٹیڈی کے مطابق اگر ہم یہ پیٹا وارٹ لیزر کو شائن کریں کمیونکیشن کے لیے ایلینز تک تو ہزار لیڈیس تک یہ نوے فیصد ابزارب ہو جائے گی اور اسے ابزارب کرے گی ڈسٹ اس کا مطابق یہ ہے کہ لیزر ہم بھیج تو دیں لیکن وہ بھی بہت زیادہ دور ٹریول نہیں کر سکتی اور پھر ہمیں پروفیسر شیلی رائٹ جو کہ اسوسیٹ پروفیسر ہیں یونیورسٹی آف کیلیفونیا میں انہوں نے بتایا کہ ہمیں انفراریڈ ڈیٹیکٹرز کی ضرورت ہے اور ٹرانس میٹر کی ضرورت ہے کیونکہ انفراریڈ ڈسٹ سے بھی آگے جا سکتی ہے اور اس کے ایبزاربشن بہت کام ہوتی ہے اور انہوں نے ایک سپیشل قسم کا ڈیٹیکٹر بنایا ہے جو کہ انفراریڈ کو ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے اور اب اس کے ذریعے ہم سپیس کو سکین کر رہے ہیں کہ کیا ہمیں کہیں سگنل ملتے ہیں بات ابھی مکمل نہیں ہوئی ایکسٹر ٹریسٹیل لائف کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے اور بھی بہت کچھ کیا جا رہا ہے یا بری خبر جب بھی ہم کائنات کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں پڑی واسٹ کائنات نظر آتی ہے لیکن اس کائنات میں ہمیں کسی بھی جگہ زندگی کے آثار نہیں ملے ابھی تک ہمیں زندگی کے آثار نہیں ملے جب ہم کائنات کی طرف دیکھتے ہیں میں آپ کو اس وقت جو تصویر دکھا رہا ہوں یہ حبل ٹیلیسکوپ سے لی گئی تصویر ہے اور اس تصویر میں دور دراز کی گلیکسیز ہمیں نظر آ رہی ہیں یہ گلیکسیز ٹائم میں ہم سے دور ہیں جو گلیکسیز ریڈ کلر کی بہت پتلی ہیں وہ بگ بینک جو کیا سے چودہ بلین سال پہلے ہوا اس کے چھے سو میلین سال بعد وجود میں آ چکی تھی اتنی پرانی گلیکسیز ہیں جن کو ہم دیکھ سکتے ہیں تو ہم آج زمین پر کھڑے ہیں اور جب ہم ٹیلیسکوپ کے ذریعے حبل ٹیلیسکوپ ایک انفراریڈ ٹیلیسکوپ ہے اس کے ذریعے ہم جب دور دراز کی گلیکسیز کو دیکھتے ہیں تو ہم ٹائم میں پیچھے دیکھتے ہیں اور جب ہم ٹائم میں پیچھے دیکھتے ہیں تو ہمیں کسی بھی جگہ کسی قسم کی زندگی کے اثار نظر نہیں آتے زندگی کے اثار ہوتے ہیں زندگی کے سگنیچرز ہوتے ہیں اگر ہم اپنی ہی دنیا کے باہر دیکھیں تو ہمیں ہر جگہ سیٹلائٹز گھومتی ہوئے نظر آ رہی ہیں جس کی وجہ سے ہم کچھ فاصلے سے زمین کو پہچان سکتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی بائیولوجیکل ایکٹیویٹی ہو رہی ہے لیکن جو سیولائزیشن ہم سے بہت زیادہ آگے نکل چکی ہیں جن پر میں ویڈیوز بنا چکا ہوں لیکن جو سیولائزیشن بہت زیادہ ترقی کر جاتی ہیں وہ سورج کے گرد اتنے بڑے میگا سٹرکچرز بنا سکتی ہیں جو کہ ڈیریکٹلی سورج کی انرجی کو حاصل کر سکیں گی ان میگا سٹرکچرز میں سے ایک کو ڈائسن سفیر بھی کہا جاتا ہے لیکن ہمیں کہیں بھی کائنات میں آج تک کوئی ڈائسن سفیر نظر نہیں آئے ہمیں کوئی ٹوٹا پھوٹا ڈائسن سفیر بھی نظر نہیں آیا تاکہ ہم اندازہ لگا سکیں کہ ماضی میں کوئی ایسی سیولائزیشن ہو کر گزری ہے جس نے یہ کام کیا کسی قسم کے بائیو سگنیچرز ہمیں ہماری کائنات میں آج تک نہیں ملے یعنی کہ آسان الفاظ میں ہمیں زندگی نہیں ملے یہی سوال تنگ کر رہا تھا ایک بہت بڑے سائنٹس کو جن کا نام ہے انڈریکو فرمی جو کہ اٹیلین سائنٹسٹ ہیں انہوں نے دنیا کا پہلا نیوکلئر ایکٹر بنایا تھا وہی سوچتے تھے کہ ہمیں ہر جگہ پر زندگی کیوں نہیں ملتی کونسا ایسا فیلٹر ہے کونسا ایسا بیریئر ہے جو کہ زندگی کو روک رہے ہیں کیونکہ اگر ہم ماضی میں دیکھ رہے ہیں اور آج سے چھے بلین سال پہلے ایک سیولائزیشن پیدا ہوئی تو چھے بلین سال میں تو اس نے پہ انتہا ترقی کر لی ہوگی لیکن ہمیں تو کوئی بھی ایسی سیولائزیشن نہیں ملتی یہ ساری سیولائزیشن گئی کہاں کیا کوئی ایسی چیز ہے جو کہ زندگی کو ختم کر رہی ہے کیا کوئی ایسا بیریئر ہے جس سے اپور کر کے زندگی بن ہی نہیں پا رہی ہماری کائنات میں دونوں پوسیبلیٹیز ہیں یا تو زندگی نایاب ہے اور وہ بن ہی نہیں سکتی ابھی تک ہماری کائنات میں بن ہی نہیں پائی یا زندگی بار بار بنتی ہے لیکن کوئی ایسی چیز ہے کوئی ایسی طاقت ہے جو اسے ختم کر رہی ہے ہم اگر ڈریک ایکویشن کی طرف دیکھیں جس کو میں پوری ویڈیو میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں تو اس میں ہمیں چانسز نظر آتے ہیں کہ کتنے ایسے پلینٹس ہیں ہماری گلیکسی میں جن پر سیولیزیشنز ایگزسٹ کر سکتی ہیں اور یہ کافی زیادہ بڑا نمبر ہمیں بتاتے ہیں تو ہم اپنی گلیکسی کو تو بڑے اچھے طریقے سے دیکھ پا رہے ہیں لیکن ہمیں یہ نمبر نظر نہیں آرہا یہ سیولیزیشنز نظر نہیں آرہے تو وہ کون سے ایسے بیریئر ہو سکتے ہیں جن کی وجہ سے ہمیں کہیں بھی زندگی نظر نہیں آرہے میں نے یہاں پر کچھ بیریئرز کو نومینیٹ کیا ہے لکھا ہے آپ کو ان بیریئرز کی جگہ میں نے سیڑھیاں دکھائی ہیں تو سب سے پہلے جو باؤنڈری کنڈیشن وہ یہ ہے کہ پلینٹس ہر جگہ موجود ہیں ہمیں زمین جیسے پلینٹس کافی جگہ نظر آتے ہیں وہ اس زون میں ہیں جس میں پانی لیکوڈ فارم میں ہوتا ہے ہیبیٹیبل زون میں ہیں اور ان کے گرد ایٹماسفیر بھی ہمیں نظر آئی ہے تو یہ تو ایک عام سی بات ہے لیکن اگر ہم اوپر کی طرف جائیں تو ایسی سیولیزیشنز کی طرف ہم نے جانا ہے جو کہ ڈائیسن سفیر بنا چکی ہیں اور بیچ میں مختلف سٹیپس ہیں تو زندگی کیسے حوال ہوتی ہے پہلے پلینٹ ہے اس سے لائف آئی سمپل لائف پہلا بیریر یہاں پر آ سکتا ہے اور اس کے بعد لائف سے ملٹی سیلیلر لائف آئی ذرا کمپلیکس فارم آگئے ہیں پھر انٹیلیجنٹ لائف آئی یعنی کہ ہم آگئے ہیں اور سیولیزیشن پیدا ہوئی پھر اس سیولیزیشن نے اپنے سولر سسٹم کو کانکر کیا اور اس نے اتنے بڑے بڑے میگا سٹرکچرز بنائے سورج کے گرد اپنے ستاروں کے گرد کہ ہم ان کو ڈیٹیٹ کر پا رہے ہیں اور یہ پورا طریقہ ہے کہ کس طریقے سے ایک سیولیزیشن ایوالو کرتی ہے لیکن کوئی ایسا بیریر ہے جو کہ ان سٹیپس کو روک رہا ہے پرنہ ہمیں ہر جگہ پر زندگی زندگی نظر آتی تو لیٹس ازیوم کہ یہ سٹیپ پہلے نمبر پر ہے یعنی کہ پلانٹس تو ہر جگہ پر موجود ہیں لیکن پلانٹس سے لائف نہیں پروڈیوس ہو رہی اور اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں ہو سکتا ہے وہ گلیکسیز ہو سکتا ہے کہ جس جگہ پر زمین ہے وہ بہت زیادہ لائف فرینڈلی جگہ ہو زمین کے گرد ایٹماسفیر بھی ہے زمین ہیبیٹیبلز وہ ان میں بھی ہے تو ہمیں بہت سے ایسی چیزیں نظر آ رہی ہیں جو کہ باقی جگہ پر ہمیں نہ مل سکیں اور اس وجہ وہاں پر لائف آگے نہیں بڑھ رہی تو سب سے پہلا بیریر یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کسی جگہ لائف پروڈیوس ہی نہ ہو رہی ہو ہماری زمین پر بائی چانس لائف ایک بیریر کو عبور کر کے آگی ہو اگلا بیریر یہ ہو سکتا ہے کہ سمپل لائف آئی لیکن ملٹی سیلولر لائف نہیں مل پا یعنی ہم جہاں پر بھی چیک کریں گے ہم یورپا میں جائیں گے ہم مریخ پر جائیں گے وہاں پر ہمیں سمپل لائف تو شاید نظر آ جائیں لیکن ملٹی سیلولر لائف نظر نہیں آئے گی یہ ایک چھوٹا بیریر ہے لیکن یہ بھی بیریر ہو سکتا ہے پھر اگلا بیریر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ملٹی سیلولر لائف تو ہے لیکن انٹیلیجنٹ لائف نہیں بن پا رہی کوئی ایسی چیز ہے جو کہ یونیورس میں ہر جگہ انٹیلیجنٹ لائف کو بننے نہیں دے رہی یعنی انسانوں کی طرح کے لوگ پروڈیوس نہیں ہو رہے مختلف جگہ پر یہ ایک بہت بڑا بیریر ہو سکتا ہے اور آخری بیریر جو میں نے بیریرز لیے ہیں ان میں ہے کہ ایک سیولیزیشن تو ہے انٹیلیجنٹ لائف ہے لیکن اس سے ایک یونیورسل سیولیزیشن نہیں بن پا رہی جو کہ اتنے بڑے سٹرکچرز بنا سکے جو دور سے نظر آئے تو یہ کچھ بیریر ایسے ہیں جو کہ ہو سکتے ہیں کچھ بیریر ایسے ہیں جو ہم سے پہلے گزر چکے ہیں کچھ سیڑھی ہیں جو ہم سے پہلے ہیں اور کچھ سیڑھی ہیں جو ہم سے آگے ہیں یعنی وہ بیریر ابھی آنے ہیں تو اگر ہم مریخ کی طرف دیکھتے ہیں اور وہاں پر ہمیں لائف مل جاتی ہے تو یہ ہمارے لئے ایک اچھی خبر نہیں ہوگی اس کا مطلب یہ ہے کہ بیریر ابھی آگے آنا ہے جو چیز زندگی کو ختم کر رہی ہے وہ ابھی آگے ہے کیونکہ اب تو ہمیں ہر جگہ پر لائف مل رہی ہے ہمیں یورپ پر بھی لائف مل رہی ہے ہمیں مریخ پر بھی مل رہی ہے ہمیں اور جگہ پر بھی مل رہی ہے تو وہ بیریر ہمارے ماضی میں نہیں ہے بلکہ وہ ہمارے فیوچر میں ہیں لیکن فیوچر میں کیسے بیریر آ سکتے ہیں یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی بہت بڑا اسٹرائیڈ آکھر زمین کو لگے اور زمین کو ختم کر دیں ہر سیولیزیشن کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سپر نوہ ہو اور وہ ہماری زمین کو اڑا کر رکھ دیں اور سپر نوہ کی وجہ سے کہیں بھی کائنات میں ہمیں لائف نہیں مل پا رہی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ زمین پر اردھ کوئی کہا جائے یہ سب پوسیبلیٹیز ہیں جو کہ سائنس دانوں نے لکھی ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پینڈیمک پھیلے ایک ایسی بیماری پھیلے جسے سب مر جائیں اور ہر جگہ پر یہی ہوتا ہو کہ جب انسان ترقی کر کے ایک خاص موقع پر آتا ہے انڈسٹریلیزیشن کرتا ہے تو ایسی بیماریاتی جو سب کو ختم کر دیتی ہیں جنگیں ہو جاتی ہیں جب انسان اتنی ترقی کر لیتا ہے کہ ایسے ویپنز بنا سکتا ہے کہ ایک دوسرے کو ختم کرے تو جنگوں کی وجہ سے ہر جگہ پر زندگی ختم ہو جاتی ہے اور ہمیں کہیں بھی زندگی نظر نہیں آتے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ روبوٹس بنائے اور وہ ہمارے خلاف بغاوت کر دیں ہمیں مار دیں لیکن پھر ہمیں روبوٹس تو نظر آنے چاہیے وہ بھی نظر نہیں آتے ایک پوسیبلیٹی یہ ہے کہ کوئی ایلین سیولیزیشن ایسی ہے جسے ہم ڈیٹیکٹ نہیں کر پا رہے لیکن جب بھی کوئی لائف کی فارم آتی ہے وہ کچھ عرصے کے بعد اس کو ختم کر دیتی ایک پوسیبلیٹی یہ بھی ہے کہ ہم سولر سسٹم سے باہر ہی نہیں نکل پا ہر لائف کی فارم سولر سسٹم کی تمام رسورس استعمال کرے گی لیکن وہ سولر سسٹم سے اپنے اپنے سولر سسٹم سے باہر نہیں نکل پاتی یہ تھی رسورس نہیں ہوتی تینی ٹیکنالوجی نہیں ہوتی اور اندینڈ انرجی کے ختم ہونے کی وجہ سے وہ ختم ہو جاتی تو بہت سے ایسے طریقے ہیں ایسے فیلٹرز ہیں جو فیوچر میں آ سکتے ہیں جس کی وجہ سے ہو سکتا ہے ہماری سیولیزیشن کا بھی اختتام ہو تو اگر تو یہ فیلٹر ہمارے ماضی میں ہیں جس طریقے سے یہاں پر میں آپ کو دکھا رہا ہوں انٹوں کے ذریعے کہ اگر یہ فیلٹر ماضی میں ہیں ان کے چانسز یہ ہیں کہ یہ ماضی میں گزر چکے ہیں تو پھر تو کافی اچھی خبر ہے ہمارے لیے ہماری سیولیزیشن آگے بہت ترقی کرے گی لیکن فیوچر میں بھی کچھ نہ کچھ فیلٹرز آئیں گے کچھ نہ کچھ ایسی ناگہانی آفتیں ہم پر آئیں گے لیکن کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ ہمیں دوسری جگہ پر زندگی ملنے کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ فیلٹر ہمارے مستقبل میں ہے ہمیں کوئی بھی فارم اگر مریخ پر ملتی ہے یا یورپا پر ملتی ہے یا اور پلینٹس پر ملتی ہے تو یہ فیلٹرز آگے آئیں گے اور اگر یہ فیلٹرز فیوچر میں آئیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسی قیامت ہمارا انتظار کر رہی ہے جو کہ انسانیت کو ختم کر دے گی اور یہی ہوتا آیا ہے ہماری پوری کائنات میں فیلٹرز دو قسم کے ہو سکتے ہیں ایک فیلٹر وہ ہے جو ایک ہی مرتبہ ہمارے سامنے آئے گا اور اگر اس کو عبور کر لیا تو دوبارہ نہیں آئے گا لیکن دوسرا فیلٹر بار بار ٹرائے ٹرائے اگین ہے کہ اگر آپ اس فیلٹر میں فس گئے تو اب آپ بار بار مختلف طریقوں سے اس فیلٹر کو عبور کرنے کی کوشش کریں گے اگر ہم اپنی دنیا کو دیکھیں تو اگر لائف سپین کو فیوچر کا سامنے رکھ کر دیکھا جائے تو چھے بلین سال سکس بلین سال کا ایک ایسٹیمیٹ ہے چار بلین سال تو ہماری زمین کی زندگی ہے اور اس کے زمین کے بنتے ہی کچھ عرصے بعد لائف آ چکی تھی اس لئے چار اور دو بلین سال ہم نے فیوچر میں رکھیں تو یہاں پر میں آپ کو تصویر دکھا رہا ہوں کہ چھے بلین سال میں ایک سیولیزیشن بلکل پیدائش سے لے کر ایک یونیورسل سیولیزیشن بن سکتی ہے تو ہر جگہ پر جہاں پر بھی لائف پیدا ہوگی اس کو چھے بلین سال کے گرد اس لیول کو اچھیو کر سکیں تو اگر ایک سیولیزیشن آج سے تیرہ بلین سال پہلے پیدا ہوگی تو وہ تو کب سے چھے بلین سال گزار چکی ہوگی اور اس سے تو بہت زبردست ہونا چاہیے ہمیں ہر جگہ پر لائف ہی لائف نظر آنی چاہیے لیکن ایسا ہے نہیں کیونکہ آپ دیکھیں تو یہاں پر جو میجر ایونٹ ہوتا ہے جو بھی میجر بیریر ہے وہ دو بلین سال کے بعد آ رہا ہے آپ ایروز کو دیکھیں تو لائف جو ہے اس کے بعد آگے جو ہمارا فیلٹر آتا ہے یو کریوٹس جو آتے ہیں وہ دو بلین سال کے بعد آتے ہیں پھر اسی طریقے سے اس سے اگلا فیلٹر اس سے اگلا فیلٹر تو ہر دو بلین سال کے بعد ایک میجر فیلٹر ہم عبور کرتے ہیں چھوٹے بیریرز تو ہم عبور کرتے رہتے ہیں اور ان میں سے اگر تو ون ٹائم فیلٹر آیا پھر تو ٹھیک ہے ایک ہی مرد تو آئے گا اور ہم عبور کر گئے تو ٹھیک ہے نہیں عبور کیا تو لائف وہاں پر ختم ہو جائے گی لیکن ایسے فیلٹر بھی ہیں جو ٹرائے ٹرائے اگین ہیں یعنی آپ لائف اس کو عبور نہیں کر پاتی تو پھر دوبارہ کوشش کرتی ہے دوبارہ کوشش کرتی ہے اور ایک ونڈو جو ہے وہ دو بلین سال کی ہے تو سائنستانوں کا یہ خیال ہے کہ لائف ایسے فیلٹر میں فس گئی کسی بھی جگہ پر جہاں پر ٹرائے ٹرائے اگین فیلٹر لگا ہوا ہے تو وہ ونڈو جو لائف کی ونڈو ہے جو چھ بلین سال کی ونڈو ہم کہہ رہے ہیں لائف کو بننے میں ٹریلین یئرز بھی لگ سکتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ کسی جگہ لائف کی فارم کوشش کر رہی ہو اپنے آپ کو ایوال کرنے کی لیکن وہ ایک ایسے فیلٹر میں جکڑی ہو جس کی وجہ سے اس کو بہت زیادہ ٹائم لگے گا فیوچر میں نمودار ہونے میں تو یہ ساری ایسی تھیوریز ہیں ہائپاثیسز ہیں میں بالکل یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ کہانیاں اس وقت ایویڈنس کے طور پر سامنے ہیں جس طریقے سے بہت سے ویڈیوز ایسی ہوتی ہیں جن میں میں آپ کو ایویڈنس دکھاتا ہوں لیکن یہ ساری کی ساری ایسے ہائپاثیسز ہیں جن کو ہم دیکھتے ہیں لیکن دو ہائپاثیسز یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ ایولوشن بھی ایک بیریئر ہے یعنی مرٹی سیلولر اورگنزم سے انٹیلیجنٹ لائف کیسے بنی یہ بھی ایک بیریئر ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بیریئر ہم نے عبور کیا ہے لیکن کیا اگر ہم نے یہ بیریئر عبور نہ کیا ہوتا اور دوسری چیز یہ ہے کہ اگر ہمیں مارس پر زندگی ملتی ہے تو قیامت ابھی آنے والی ہے جب بھی ہم ایلینس کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہنوں میں ایسی خطرناک قسم کی شکنیں آ جاتی ہیں لمبے لمبے دانت ہوتے ہیں اور ایلینس ہمیشہ انسان کا شکار کر رہے ہوتے ہیں لیکن اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ایلینس آت سے چھ سو ملین سال پہلے زمین پر اتر چکے ہیں تو آپ کو حیرانی نہیں ہونی چاہیے لیکن ان کی شکلیں بلکل ایسی نہیں ہیں اگر آپ ایلین کو دیکھنا چاہتے ہیں تو آج میں آپ کو اپنی ویڈیو میں ایک ایلین دکھانے جا رہا ہوں جسے ہم وارٹر بیر کہتے ہیں بہت خوفناک قسم کی شکل ہے لیکن یہ ایلین بہت چھوٹا ہے اس ایلین کو عام زبان میں ہم ٹارڈی گریٹس کہتے ہیں یہ بہت چھوٹے پانی میں رہنے والے ایسے جانور ہیں مایکروبز ہیں جن کی آٹھ چار سے آٹھ ٹانگیں ہوتی ہیں میں آپ کو یہاں پر ٹارڈی گریٹس دکھا رہا ہوں اور اس وقت دنیا کا سب سے زیادہ ریزیلینٹ اور سخت جان مایکروب آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں جسے ٹارڈی گریٹ کہا جاتا ہے اسے سب سے پہلے ایک جرمن زالوجس جان آگست نے سترہ سو تہتر میں دریافت کیا اور اس کے بعد ہمیں اس کے بارے میں پتا چلتا گیا کیونکہ یہ بہت چھوٹا مایکروب ہے جس کی ٹوٹل لیندھ ایک میلی میٹر سے بھی چھوٹی ہوتی ہے پوائنٹ فائیو میلی میٹر پوائنٹ زیرو ٹو انچ کے قریب اس کی لیندھ ہوتی ہے اس لئے اسے مایکروسکوپ سے دیکھا جاتا ہے اسے خرد بھی ان سے دیکھا جاتا ہے اور اس کے رہنے کے لئے بہت سی جگہ ہیں شروع شروع میں انسان یہ سمجھتا تھا کہ یہ کائی میں الگی میں موس میں رہتا ہے لیکن آج ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ دنیا میں ہر جگہ پر موجود ہے یہ سمندروں میں موجود ہے یہ سہراؤں میں بھی موجود ہے یہ پہاڑوں میں جنگلوں میں انٹارکٹیکا اس کی ایک ہزار مختلف قسم کی سپیشیز اس وقت تک دریافت ہو چکی ہیں ہماری دنیا میں لیکن اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہمالیا چھ ہزار میٹر کی بلندی پر اگر آپ کو کوئی زندگی ملے گی تو وہ ٹارڈی گریڈز ہوں گے جسے انسان نے اونچے اونچے سرد پہاڑوں کی چوٹیوں میں بھی پایا ہے اور اس کے ساتھ اگر ہم اس کی کچھ پراپرٹیز کچھ کریکٹر سٹکس کے بارے میں دیکھیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اس میں بہت بڑے بڑے ناخون ہوتے ہیں اسی لیے اسے واتر بیر کہا جاتا ہے ان ناخونوں کی وجہ سے کیونکہ اس کے ناخون ریچ کی طرح ہوتے ہیں ٹارڈی گریڈز اپنے مو سے سانس نہیں لیتے بلکہ اپنی پوری باڈی کے ساتھ سانس لیتے ہیں اگر ہمیں نچلی سطح پر چلے جائیں تو مائنس چار ہزار میٹر یعنی ان ڈیپھ میں سمندر کے نیچے بھی ہمیں ٹارڈی گریڈز ملتے ہیں ٹارڈی گریڈز کی سخت جانی کا اندازہ آپ اس ریسرچ سے لگا سکتے ہیں کہ یہ مائنس ٹو سیونٹی تھری سینٹی گریڈ ٹیمپریچر تک زندہ رہ سکتے ہیں یہ وہ ٹیمپریچر ہے جسے ہم ایبسلوٹ زیرو کہتے ہیں یہ وہ ٹیمپریچر ہے جو کہ دنیا میں اچیو نہیں کر پا رہا انسان اور اس ٹیمپریچر پر تمام جاندار اور بے جان چیز کے ایٹمز اپنے موشن ختم کر دیتے ہیں لیکن اگر آپ گرمی کی طرف آئیں تو یہ تقریباً ڈیر سو سینٹی گریڈ ٹیمپریچر تک یعنی کھولتے پانی میں ٹارڈی گریڈ مرے گا نہیں وہ زندہ رہے گا اگر ٹیمپریچر ایک سو پچاس سینٹی گریڈ سے زیادہ ہوگا تو پھر اس کے مرنے کے چانسز ہیں لیکن جس چیز نے ٹارڈی گریڈ کو بہت زیادہ شہرت دی اور اس کی وجہ سے اس پر آج بے انتہا ریسرچ ہو رہی ہے وہ ایک ایسا ایکسپیرمنٹ ہے جس سے پرفارم کیا گیا سپیس میں اور دیکھا گیا کہ ٹارڈی گریڈ گیما ریڈیشن سولر فلیرز سپیس میں آنے والی ریڈیشن کے خلاف بہت اچھے طریقے سے لڑتے ہیں ان ریڈیشن آکسیجن کی کمی اور سولر وینڈز کا ان پر بہت زیادہ اثر نہیں ہوتا بلکہ اس کے باوجود یہ زندہ بھی رہتے ہیں اور ریپروڈیوز بھی کرتے ہیں تو ٹارڈی گریڈز ایک ایسا جانور ہے ایک ایسا مایکروب ہے جس کے بارے میں ہم یہ اندازہ لگا رہے ہیں آج کی دنیا میں کہ اس نے جتنی بھی میس انگسٹنگشنز ہوئی ہیں مثلا جب ہم سمجھتے ہیں کہ ڈائناسورز کا خاتمہ ہوا ایک بہت بڑا پتھر آیا اور وہ زمین سے سپیس سے آکے لگا اور اس کی وجہ سے ہمارے سمندر ابل گئے پانی بہت زیادہ گرم ہو گیا زمین پر آگ لگ گئی اس وقت بھی سمندروں کا ٹیمپریچر ڈیرھ سو سینٹی گریڈز سے زیادہ نہیں گیا اور اس کی وجہ سے آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جتنے بھی ایسے واقعات ہوئے ہیں جس میں میس ایکسٹنگشن ہوئی ہے جانوروں کی اس میں ٹاڈی گریڈز زندہ رہ گئے اور آگے بڑھتے چلے گئے ٹاڈی گریڈز کے بارے میں یہ بھی بتا دوں کہ یہ انسان کے مقابلے میں کئی سو ٹائمز ہنڈریڈز آف ٹائمز زیادہ ریڈیو ایکٹیوٹی برداشت کر سکتے ہیں اور زندہ رہ سکتے ہیں اگر پریشر کی بات کریں تو بارہ ہزار ٹائمز اٹھ زیادہ اٹموسفیرک پریشر بھی اگر آپ ٹاڈی گریڈ کو دے دیں تو وہ زندہ رہ لے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین کے اندر جو سب سے نچلی سطح ہے جسے ہم میرینہ ٹرینچ کہتے ہیں جو کہ چھتیس ہزار دو سو فٹ گہری ہے اس پر جو اٹموسفیرک پریشر ہے اس کا اگر چھے گناہ آپ کر لیں پھر بھی ٹاڈی گریڈ زندہ رہ سکتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ویکیوم میں تو ہم نے دیکھا کہ یہ زندہ رہ سکتا ہے لیکن زمین پر بھی زندہ رہ سکتا ہے انیس سو دو ہزار سات میں ایک سٹڈی کے لیے ٹاڈی گریڈز کو سپیس میں لے کر گئے سائنس دان اور دس دنوں کے لیے انہوں نے انہیں ایکسپوز کیا سپیس میں جہاں پر کوئی پریشر نہیں ہے یا بہت کم پریشر ہے ویکیوم ہے پیور ویکیوم ہے وہاں پر ہر قسم کے ریڈیشن ہے وہاں پر آکسیجن نہیں ہے اور اس کے بعد جب انہیں دوبارہ دس دنوں کے بعد زمین پر لائے گیا تو ان میں سے دو تہائی ٹاڈی گریڈز ریکور ہو گئے دوبارہ زندہ ہو گئے اور کچھ حرصے کا وہ مر گئے لیکن وہ مرنے سے پہلے ریپروڈیوز کر گئے اس سے انسانوں کو یہ پتا چلا کہ ٹاڈی گریڈ سپیس میں زندہ رہ سکتے ہیں ریپروڈیوز کر سکتے ہیں اور یہ پہلے جانور ہیں پہلا مائکروب ہے جس کو ہم نے سپیس میں ریپروڈیوز کرتے ہوئے زندہ رہتے ہوئے دیکھا ہے یہ ایک بہت بڑی اچیومیٹ ہے اور یہ زندہ کیسے رکھتے ہیں اس کے لئے میں آپ کو سمپل سی چیز بتاتا ہوں کہ ہماری میٹابولک ایکٹیویٹی میٹابولیزم کیا ہوتا ہے جب ہم کوئی چیز کھاتے ہیں تو کیمیکل ریکشنز اس فوڈ کو انرجی میں بدلتے ہیں اور وہ ریکشن ہمارے سیلز میں ہو رہے ہوتے ہیں ان تمام ریکشنز کو کیمیکل ریکشنز کو میٹابولیزم کہتے ہیں ٹارڈی گریڈ اپنے میٹابولیزم ریکشنز کو روک لیتے ہیں اور اس پروسسز کو جس میں وہ ان تمام میٹابولک ایکٹیویٹی کو آلموسز زیرو کر دیتے ہیں اسے کرپٹو بائسز کہتے ہیں تو اگر ان کو پریشر اقدم زیادہ ملا کسی وجہ سے اٹموسفیر سے تو انہوں نے کیا کیا انہوں نے اپنے آپ کو انیکٹیو کر لیا کرپٹو بائسز اپنا میٹابولک ریکشنز روک لیا اور اسے آسمو بائسز کہتے ہیں اگر ان کو لو ٹیمپریچر ملا پھر انہوں نے یہی کام کیا اگر آکسیجن کم ملی پھر یہی کام کیا اگر کیمیکلز ان کو کچھ اس طریقے سے نظر آئے یا اسی اٹموسفیر آئے جس میں یہ زندہ نہیں رہ سکتے تو یہ فوراں کرپٹو بائسز پروسز سے گزرتے ہیں اس کا مطبع یہ ہے کہ اس وقت ہم پانچ قسم کی سٹیٹس یعنی کرپٹو بائسز کی سٹیٹ دریافت گر چکے ہیں جس میں ایک ٹارڈی گریڈ کرپٹو بائسز میں جاتا ہے تو اس کا مطبع یہ ہے کہ وہ نوے فیسل سے زیادہ اپنی باڈی سے پانی بائی نکال لیتا ہے اور سکڑ جاتا ہے ایک بیچ کی طرح سولیڈ بن جاتا ہے اس کے بعد آپ دس سال تک بھی اسے کچھ کھانے پینے یا ہوا کے بغیر رکھیں تو وہ دس سال تک ان ایکٹیو سٹیٹ میں رہے گا اور اس کے بعد اگر اس کو پانی ملے گا تو وہ فوراً اپنی ایکٹیو سٹیٹ میں دوبارہ آ جائے گا ان ایکٹیو سٹیٹ کو ٹون ٹی یو این کہا جاتا ہے اور کئی ریسرچ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ ٹارڈی گریڈز دو ہزار سال بعد بھی زندہ پائے گئے ہیں بڑی بڑی آئیس شیٹس کے نیچے اور اس وقت میں آپ کو اس کی ان ایکٹیو سٹیٹ دکھا رہا ہوں جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سکڑ گیا ہے اور ایک بیچ کی طرح بن گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ان کو خطرہ ہوتا ہے تو وہ فوراً سکڑ جاتے ہیں بیچ کی طرح بن جاتے ہیں اور ان ایکٹیو ہو جاتے ہیں سالوں سالوں ایسے رہتے ہیں اور جب ان کو پانی ملتا ہے تو یہ دوبارہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں زندگی آ جاتی ہے اور اس کے بعد کچھ دیر کے بعد جیسے ان کو دوبارہ خطرہ فیل ہوتا ہے یہ پھر ان ایکٹیو سٹیٹ میں چلے جاتے ہیں اس طریقے سے یہ لمبی زندگی گزار سکتے ہیں ہمارے سولر سسٹم میں انسان کا نالج دفن کرنے کے لیے تاکہ اگر کوئی ایسی انہونی ہو جائے جس میں پوری انسانی نسل کو خطرہ ہو بہت سی تنظیمیں کام کری اور ان میں سے ایک تنظیم ہے آرک مشن فاؤنڈیشن جو کہ انسانی نالج کو اور اس قسم کے مایکروبز کو سولر سسٹم کے مختلف حصوں میں پھیلا رہی ہیں تاکہ اگر زمین کو کچھ ہو جائے تو یہ سگنیچرز جو لائف کے ہیں وہ پورے سولر سسٹم میں موجود ہوں اور لائف یک دم ختم نہ ہو ایسا ہی کام کرنے کے لیے ایک مشن جو میں نے آپ کا نام بتایا آرک مشن ہے انہوں نے اپنی سپیس وہیکل کو بھیجا لیکن وہ وہیکل چاند سے ٹکرا گئی اس میں تھے ٹارڈی گریٹس اور چاند پر یہ ٹارڈی گریٹس پھیل گئے اور آج انسان کا یہ خیال ہے کہ یہ چاند پر اپنی ہیبیٹیٹ بنا چکے ہیں جس کے ہمیں کچھ ثبوت بھی نظر آرہے ہیں تو اب ٹارڈی گریٹس چاند پر بھی موجود ہیں اسی طریقے سے بہت سی ایسی ریسرچ ہے جو کہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ٹارڈی گریٹس شاید وہ واحد جانور ہے مائیکروب ہے جو کہ سورج کے مرنے کے بعد جب سورج پھٹ جائے گا جب ہمارا سورج سپر نووہ پروسس سے گزرتے ہوئے پھٹ جائے گا اس کے بعد بھی ٹارڈی گریٹس زندہ رہیں گے یعنی ان کی نسل کی جو لائف ہے وہ ریسرچ یہ کہتی ہے کہ وہ سورج سے زیادہ ہے اور کچھ ریسرچ تو یہ کہتی ہے کہ وہ دس بلین سال ہیں جبکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا سورج چار بلین سال سے زیادہ نہیں گزارے گا لیکن اب لیٹس سائنٹیفک ریپورٹ سے آئی ہیں کہ اس کے بعد بھی سپر نووہ کے بعد بھی زندہ رہیں گے خلا میں ہمیشہ گھومتے رہیں گے اس سے ہمیں کچھ اور خیال بھی آتا ہے اگر ٹارڈی گریٹس سپر نووہ برداشت کر سکتے ہیں تو کیا چھے سو ملین سال پہلے جب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ زمین پر سب سے پہلے نمونار ہوئے کیا یہ زمین پر پیدا ہوئے یا سپیس سے آئے اب بہت سے سائنستان یہ سمجھنا شروع ہو گئے ہیں کہ یہ اتنے سخت جان مایکروب ہیں جو کہ سپیس میں ہمیں کئی جگہ پر ملیں گے ہمیں یہ مریخ پر بھی ملیں گے ہمیں یہ وینس پر بھی ملیں گے کئی جگہ پر ملیں گے اور چھے سو ملین ہیئرز پہلے یہ ہماری زمین میں سپیس سے آئے ہیں اس ریسرچ پر بہت زیادہ اس وقت کام ہو رہا ہے اور بہت سے سائنستان اب یہ کوشن کرنا شروع ہو گئے ہیں کہ کیا یہ پہلے ایلینز ہیں جو کہ ہماری زمین پر آئے لیکن سوچنے کی بات پھر یہ بھی ہے کہ اتنا معمولی ایلین جسے ہم خردبین سے دیکھتے ہیں وہ اگر اتنا ریزلینٹ ہو سکتا ہے اتنا سخت جان ہو سکتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شاید کوئی ایکسٹرائیسٹریل کریچر خلا میں کوئی ایسے ایلینز موجود ہیں جو شاید بہت زیادہ سخت جان ہو سکتے ہیں زیادہ پریشر میں زندہ رہ سکتے ہیں زیادہ ٹیمپریچر میں زندہ رہ سکتے ہیں تھنڈے ٹیمپریچر میں زندہ رہ سکتے ہیں اور وہ ایسے سیاروں پر بھی زندہ رہ سکتے ہیں جہاں پر نیچر بہت ہسٹائل ہے جہاں پر شاید آکسیجن کی ضرورت نہیں جہاں پر آب و ہوا کی بھی اتنی ضرورت نہیں تو بہت سی ریسرچ نئے رستے اختیار کر رہی ہے لیکن اس میں دو ریسرچ یہ سب سے اہم ہیں کہ کیا ٹارڈیو گریٹس پہلے ایلینز ہیں جو کہ ہماری کائنات سے ہوتے ہوئے سولر سسٹم سے ہوتے ہوئے ہم تک پہنچیں اور اس کا ریزرٹ ہمیں بہت جلد مل جائے گا جب ہم کائنات میں مختلف جگہ پر ٹارڈیو گریٹس ملیں گے اور دوسری ریسرچ یہ ہے کہ اگر یہ اتنے سخت جان ہیں تو پھر ایلینز ان سے زیادہ ڈیویلپ ہوئی ہوئی سپیشیز کتنی زیادہ سخت جان ہو سکتی ہیں ہماری کائنات بہت زیادہ بڑی ہے جتنا ہم دیکھ سکے ہیں اس میں ہمیں بلینز آف گلیکسیز نظر آتی ہیں اور ہر گلیکسی میں بلینز آف سٹار سورج موجود ہیں ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہیں کہیں لائف بھی موجود ہے جسے ہم ایلینز کہتے ہیں ایلینز ہم اس لائف کو کہتے ہیں جو دنیا کے باہر موجود ہے ہمیں یہ چیز اپنی موویز میں بھی نظر آتی ہے جب ایک اڑن تشتری یو ایفو اڑتا ہوا آتا ہے اور اس میں ہمیں ایلینز نظر آتے ہیں کیا کبھی آپ نے ایلین کی تصویر پر اس کی شکل پر غور کیا ہے کیا آپ کو ایلین جانے پہچانے نہیں لگتے میں نے جتنی بھی موویز دیکھی ہیں چاہے وہ ہمارے دوست ایلینز ہوں یا ہمارے دشمن ہو ان کی شکلیں بہت زیادہ مختلف نہیں لگتی لیکن اگر ہم اپنی دنیا کی جانداروں پر غور کریں تو ہمیں ایک پیٹرن رپیٹ ہوتا ہوا نظر آتا ہے اور وہ پیٹرن یہ ہے کہ ہماری آنکھیں اوپر ہوتی ہیں اور ہمارے ناک آنکھوں سے نیچے ہوتے ہیں اسی طریقے سے اگر ہم انسانوں کی طرف دیکھیں تو ہمیں ہاتھ نظر آتے ہیں ہمیں پیر نظر آتے ہیں ہمیں دو آنکھیں نظر آتی ہیں اور کان نظر آتے ہیں یہ کچھ ایسے پیٹرن ہے جو دنیا کی زندگی میں بار بار رپیٹ ہوتے ہیں تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر ہمیں زندگی ایلینز کہیں بھی ملے کائنات میں ان کی شکل بھی ایسی ہی ہونی چاہیے سائنس یہ کہتی ہے کہ اس کے بہت کم چانسز ہیں کہ ان کی شکلیں بھی ایسی ہوں کیونکہ وہ دنیا میں ایوالو نہیں ہوئے ہم جتنے بھی ایلینز اپنی موویز میں دیکھتے ہیں وہ تو لگتا یہ ہے کہ دنیا پر رہے ہیں یا ان کے پیرنٹس دنیا میں موجود رہے ہیں تو یہ ایک بہت بڑی مسکنسپشن ہے بچپن میں میں ایک سٹوری پڑھتا تھا جسے گولڈی لاکس کہا جاتا تھا گولڈی لاکس اینڈ دا تھری بیرز ایک بچی جنگل میں ایک گھر میں جاتی ہے اور اسے وہاں پر تین سوپ کے بال نظر آتے ہیں ایک بہت زیادہ گرم ہوتا ہے ایک بہت زیادہ تھنڈا ہوتا ہے اور ایک بلکل مناسب ہوتا ہے وہ اس سوپ کے بال سے سوپ پینا شروع کر دیتی ہے جو کہ بلکل صحیح ٹیمپریچر پہ ہوتا ہے اسی طریقے سے ہمارے سولر سسٹم میں بھی ایک گولڈی لاک زون ہوتی ہے جسے ہم ہیبیٹیبل زون بھی کہتے ہیں کی پروان چڑھ سکتی ہے لائف ایگزسٹ کر سکتی ہے مثلا اگر میں سورج کی طرف دیکھوں تو سورج کے قریب قریب جو پلینٹس ہوں گے وہ بہت زیادہ گرم ہوں گے سورج کے بہت دور جو پلینٹس ہوں گے وہ بہت زیادہ تھنڈے ہوں گے لیکن زمین کے پاس ایک ایسی زون ایگزسٹ کرتی ہے جہاں پر لائف ایگزسٹ کر سکتی ہے جسے ہم ہیبیٹیبل زون کہتے ہیں یا گولڈی لاک زون کہتے ہیں ہمارا سورج آہستہ آہستہ بڑا ہو رہا ہے اس گراف کو دیکھیں آہستہ آہستہ ہمارے سورج کی عمر بڑھتی ہے تو اس کا میس بھی بڑھ رہا ہے اور وہ بہت زیادہ شدد کے ساتھ گلو کر رہا ہے یہاں پر آپ کو پلینٹس نظر آ رہے ہیں جو اس کے گرد گھوم رہے ہیں اور آپ کو بلو کلر میں گولڈی لاک زون بھی نظر آ رہی ہے ماضی میں اگر ہم دیکھیں تو یہ گولڈی لاک زون سورج کے قریب ہے پر آہستہ آہستہ ہے جیسے جیسے سورج کا میس بڑھتا جا رہا ہے گولڈی لاک زون سورج سے دور ہوتی جا رہی ہے اس وقت ہم یہاں پر موجود ہیں اور زمین گولڈی لاک زون میں موجود ہے لیکن آج سے بہت عرصے بعد بلینز آف یئرز کے بعد زمین گولڈی لاک زون سے باہر نکل آئے گی جب سورج اتنا زیادہ روشن ہوگا اور اس وقت مارس گولڈی لاک زون میں آ چکا ہوگا گولڈی لاک زون وہ زون ہوتی ہے جہاں پانی لیکوڈ فارم میں اگزسٹ کرتا ہے اس سے پہلے پانی سٹیم یعنی بھاپ میں اگزسٹ کرتا ہے بھاپ کی فارم میں اگزسٹ کرتا ہے اور اس کے بعد پانی برف کی شکل میں اگزسٹ کرتا ہے پر زندگی کے لیے ضروری ہے کہ پانی لیکوڈ فارم میں اگزسٹ کر سکے تو زمین اور مستقبل میں مارس ایسی جگہ ہوں گی جہاں پر پانی exist کر سکے گا اور وہ بھی liquid form میں میں نے آپ کو یہی چیز یہاں پر دکھائی ہے اگر آپ لا رنگ دیکھیں تو یہ وہ hot zone ہے جو کہ سورج کے بڑے ہونے کی وجہ سے آہستہ آہستہ بڑھ رہی ہے اسی طریقے سے green zone وہ ہے جو کہ goldie lock zone ہے یا habitable zone ہے اور اس میں زندگی exist کر سکتی ہے آپ دیکھیں تو green zone میں پہلے زمین لائے نہیں کرتی تھی زمین یہاں پر نہیں ہوتی تھی آج زمین اس goldie lock حصے میں exist کرتی ہے لیکن مستقبل میں یہ حصہ بہت زیادہ گرم ہونے والا ہے اور زمین اس حصے سے باہر چلی جائے گی مارس goldie lock zone میں آ چکا ہوگا اسی لئے آج ہم مارس کی طرف دیکھ رہے ہیں اور مارس کو colonize کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ وہ حصہ ہے نیلا جو کہ بہت زیادہ تھنڈا ہے اور یہاں پر پانی liquid form میں نہیں رہ سکتا تو سب سے پہلی condition تو یہ ہوئی کہ ہم تو سب سے پہلی condition تو یہ ہوئی کہ زندگی solar systems میں goldie lock zone کے اندر ہی exist کر سکتی ہے ہماری galaxy milky way میں hundred billion stars ہیں اور ہر star کے ساتھ ایک کم از کم ایک planet بھی موجود ہے لیکن ان میں سے کتنے ایسے planets ہیں جہاں پر ہمیں life ملے گی ہم کیسے اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں اس کے لئے ہمیں کئی سوال پوچھنے پڑیں گے لیکن پہلا سوال تو یہ ہے کہ کیا وہاں پر goldie lock zone exist کرتی ہے وہاں پر ایسے planet exist کرتے ہیں جو goldie lock zone میں ہوں اور وہ کتنے ہیں دوسری چیز یہ ہے کہ اگر وہاں پر life موجود بھی ہے تو وہ کس شکل میں ہے کیونکہ دنیا میں سب سے پہلے life bacteria کی شکل میں آئی تو کیا وہاں پر bacteria کی فارم میں life موجود ہے یا intelligent life موجود ہے جس طریقے سے انسان intelligent ہے تو پھر اس کا اندازہ کیسے لگایا جائے اس کے لئے ہم نے radio signals بھیجنا شروع کر دی ہیں جیسے ہم نے radio دریافت کیا ہم نے کائنات میں radio signals بھیجنا شروع کر دی ہے جو کہ آج پیڈ آف لائٹ کے ساتھ بہت تیزی سے move کر رہے ہیں لیکن آج تک ہمیں ان کا response نہیں ملا کائنات میں زندگی کی تلاش کرنے کے لئے ضروری ہے کہ ہم cosmic calendar کو define کریں ہم کائنات کی تمام events کو ایک سال کے timeline پر لے کے آئیں مثلاً آپ imagine کریں کہ پہلی جنوری کو big bang ہوا اور آج 31 دسمبر کو میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تو تمام کائنات ایک سال میں ہم نے پرو دی ہے اس میں ہمارے پاس جو major events ہوئے ہیں وہ milky way کی formation ہے solar system کی formation ہے اور زمین کی formation ہے اسے ہم cosmic calendar کہتے ہیں اور یہ ایک بہت مشہور سائنس دار نے ہمیں دیا تو ہم چلتے ہیں جنوری میں جہاں پر big bang ہوا فیبرری میں galaxies بننی شروع ہو چکی تھی اور milky way may میں بنا مئی میں milky way galaxy بن چکی تھی solar system سپتمبر میں بنا اکتوبر میں photosynthesis شروع ہو گئی پلانٹس زمین پر آ چکے تھے اور اس کے بعد زیادہ complex animals بننا شروع ہو گئے نومبر میں دسمبر میں اگر ہم دیکھیں تو سب سے پہلے ہمیں ڈائنسورز نظر آتے ہیں 22 دسمبر 23 دسمبر سے لے کر 27 28 اور 29 دسمبر تک آپ کو ڈائنسورز کی حکومت نظر آتی ہے پھر ہمیں 30 دسمبر کو پتا چلتا ہے کہ بہت بڑا ایسٹرویڈ آیا اور زمین سے ٹکر آیا یہ ایک تھیری ہے اور ڈائنسورز ختم ہو گئے پھر ہمیں دوبارہ لائف نظر آتی ہے اور آہستہ آہستہ انسان 9 بچ کے 25 منٹ پر 31 دسمبر کی رات کو زمین پر آیا اور اگر میں آخری گھنٹے کو دیکھوں سیولیزیشن صرف 30 سیکنڈ پہلے آئیں حضرت عیسیٰ کا ظہور 5 سیکنڈ سے پہلے ہوا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور 5 سیکنڈ کے کچھ بعد ہوا اور آج میں 0 سیکنڈ پر کھڑا ہوں تو جتنی ترقی ہم نے کی ہے اور وہ صرف ایک سیکنڈ میں کی ہے اگر کائنات کی عمر ایک سال ہو جائے تو انسان نے جو ترقی کی ہے وہ صرف ایک سیکنڈ تک محدود ہے ہم ایک سیکنڈ میں اتنے قابل ہوئے ہیں کہ ہم ریڈیو سگنرز خلا میں بھیج سکیں اور ایلینز کو ڈھونڈ سکیں فرینک ڈریک نے ہمیں ایک ایکویشن دی جسے ہم یہ پتا کر سکتے ہیں کہ کتنی سیولیزیشن پوری یونیورس میں اگزیسٹ کرتی ہیں پر سب سے پہلے ہم گلیکسی کی بات کرتے ہیں تو نمبر آف پوسیبل سیولیزیشن جو ہیں وہ این ہے اور یہ بہت سارے فیکٹرز ملٹیپلائے ہو رہے ہیں اور اس کے بعد ہمیں نمبر آف این ملے گا پہلی چیز کیا ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی گلیکسی میں سٹارز کتنے بن رہے ہیں ان کا ریٹ کیا گولڈی لاک زون میں موجود پلینٹ پر زندگی کے آنے کے چانسز کتنے ہیں کیا وہاں پر کمپوننٹ موجود ہیں جو ہم سمجھتے ہیں زندگی کے لئے ضروری ہے اور اگر وہاں پر زندگی شروع ہو بھی گئی تو اس میں انٹیلیجنٹ زندگی جو ہے اس کے کتنے چانسز ہیں چلیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انٹیلیجنٹ زندگی بھی آگئی تو کیا وہ اس قابل ہے کہ وہ ہم سے کمینکیٹ کر سکے کیا ان کے پاس اتنی ٹکنالوجی ہے اور اگر ان کے پاس اتنی ٹکنالوجی ہے بھی تو کیا وہ اسی وقت میں ہماری گلیکسی میں موجود ہیں جس موجود ہیں مثلا ہم گلیکسی میں صرف ایک سیکنڈ کے لیے اس قابل ہیں پورے سال میں ہم اپنی دنیا کے باہر کمینکیٹ کر سکیں تو کیا وہ بھی اسی سیکنڈ میں موجود ہیں یا وہ ہم سے پہلے آکے ختم ہو چکے ہیں یا انہوں نے ہمارے بعد آنا ہے تو یہ وہ تمام فیکٹرز ہیں جن کو ہم ملٹیپلائی کریں گے تو ہمارے پاس نمبر آف سیویلائزیشن آئیں گی لیکن جب ہم ان کو ملٹیپلائی کرتے ہیں اور ان فیکٹرز کی مختلف ویلیوز لیتے ہیں تو ہمارے پاس ایٹی بلین سیویلائزیشن کی نمبر بھی آتے ہیں اور فیفٹی ملین سیویلائزیشن کے نمبر بھی آتے ہیں تو اگر آپ کنزرویٹیو اپروچ رکھتے ہیں تو فیفٹی ملین اور اگر آپ تھوڑی سی آپٹی ملین تک آتا ہے لیکن اس ایک 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 سیویلائزیشن کا جواب بھی ملتا ہے اور وہ ایک ہم خود ہیں تو یہ ایک ہمیں یہ بھی بتاتی کہ ہو سکتا ہے صرف ایک سیویلائزیشن ہو اور وہ انسان ہے مجھے عموماً لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ آپ کا اپنا ذاتی خیال کیا ہے کیا ایلین ایگزیسٹ کرتے ہیں جی ہاں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایلین ایگزیسٹ کرتے ہیں کیونکہ قرآن مجید میں یہ چیز صاف صاف لکھی ہوئی ہے کہ ایلین ایگزیسٹ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین جب بنائے تو ان کے بیچ میں مختلف چانداروں کو پھیلا دیا اور اللہ تعالیٰ ہی ان کو واپس کٹھا کرنے کی قدرت رکھتے ہیں اس سے صاف نظر آتا ہے کہ ہمارے علاوہ بھی ایسے کریچرز ہیں جو ایگزیسٹ پارٹ ٹو ہو سکتا ہے وہ ایلین آپ کی سوچ سے بلکل مختلف ہوں وہ خوفناک نہ ہوں بلکہ وہ چھوٹے چھوٹے بیکٹیریاز ہوں یا ان جیسی کوئی لائف کی شکل ہو پیچھلی ویڈیو میں ہم نے ایلین کی موجودگی کو پڑا تھا اور فرینک گریگ کی ایک 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 اس کتنی سویلیزیشن ہماری گلیکسی میں موجود ہیں اور یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو آپ بہت سے ویریابلز نظر آئیں گے جو آپس میں مٹیپلائے ہو رہے ہیں مثلا آپ آر کو لے لیجئے یہ ہے ریٹ آف سٹار فارمیشن ان آر گلیکسی تو ہماری گلیکسی میں کتنی جلدی سٹار پیدا ہو رہے ہیں وہ بتائے گا ہمیں آر اور ان سٹار میں پلینٹس ہیں کہ نہیں ہے یہ ہمیں بتائے گا ایف تو جو سٹار پیدا ہو رہے ہیں ان میں کتنے پلینٹس بن رہے ہیں ان پلینٹس میں کتنے پلینٹس ایسے ہیں جو گولڈی لاک زون میں موجود ہے ایسی زون میں موجود ہے جہاں پر باقی الیمنٹ بھی موجود ہیں جو کے لائف کی شروعات کے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں ایف آئی ہمیں یہ بتاتا ہے کہ وہ جو لائف ہے کیا وہ انٹیلیجنٹ بھی ہو سکتی ہے کیونکہ ہماری لائف کو انٹیلیجنٹ ہونے میں چار بلین سال لگے چار لائف انٹیلیجنٹ بھی ہے اور اگر لائف انٹیلیجنٹ ہے تو کیا اس کے پاس اتنی ٹکنالوجی ہے کہ ہم سے کمنیکیٹ کر سکتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس یہ ٹکنالوجی ابھی ریسنٹ آئی ہے بہت کم وقت پہلے آئی ہے تو کیا ان کے پاس ایسی ٹکنالوجی ہے اور آخری بات یہ کہ کیا وہ اس وقت ایگزسٹ کرتے ہیں جب ہم ایگزسٹ کرتے ہیں کیا ان کا ٹائم ہماری ٹائم کے ساتھ میچ کرتا ہے یا وہ ہمارے آنے سے پہلے ختم ہو چکے ہیں یا وہ ہمارے آنے کے بہت بعد جا کر آئیں گے ابھی وہ سٹیج میں ہیں تو یہ وہ سارے ویریبلز ہیں جن کو ہم ملینز آف سیویلائزیشن بھی آئی اور ایک سیویلائزیشن بھی آئی جو کہ یقینا ہم موجود ہیں یہی ایکویشن میں نے آپ کو اور طریقے سے دکھائی ہے اس میں جو میرے نزدیک سب سے اہم چیز ہے وہ ہے پانی پانی یعنی وارٹر کی موجودگی کیونکہ وارٹر کی موجودگی جہاں پر ہوگی وہاں پر بہت زیادہ چانسز ہے کہ ہمیں کوئی ایلین لائف مل سکے ایک مس کنسپشن جو میری پچھلی ویڈیو سے رائز ہوا وہ میں دور کرتا جاؤں کہ جب میں نے یہ گراف دکھایا تو آپ نے اس کے ورٹیکل ایکسز پر دیکھا ہوگا ہے اسے ہم میس آف سٹار ریلیٹیو سن کہہ رہے ہیں یعنی ایسے سٹار جن کا میس سن کے مقابلے میں کتنا ہے مثلا یہ جو سٹار ہے اس کا میس سن کے میس کے برابر ہے جبکہ اس سٹار کا میس سن کے میس کے ہاف ہے اور یہ جو سٹار ہے اس کا میس سن کے میس کے دگنا ہے تو جیسے سن کے مقابلے میں جو ہم سٹار دیکھ رہے ہیں ان کا میس بڑھتا جائے گا گولڈی لوک ریجن یا ہیبیٹیبل زون دور ہوتی جائے گی سٹار کا میس بڑھے گا ہیبیٹیبل ریجن جو ہے وہ دور ہوتا جائے گا سٹار اگر بہت زیادہ بہت زیادہ ہیں ہم دیکھتے ہیں جو پیٹر ہمارے پلینٹ کا سب سے بڑا سیارہ ہے پلینٹ ہے اور اگر ہم اپنے سولر سسٹم کو دیکھیں تو ہم یہ سمجھتے تھے کہ ہمیشہ چھوٹے پلینٹ پہلے ہوتے ہیں سورج کے قریب ہوتے ہیں اور بڑے پلینٹ بعد میں ہوتے ہیں جیسا کہ ہمیں اپنے سولر سسٹم میں نظر آرہا ہے لیکن جب ہم نے دوسرے سولر سسٹم دیکھے تو صورتحل کچھ ایسی نہیں تھی سائنس دانوں کو سب سے پہلا مسئلہ جو پلینٹ کو ڈیٹیکٹ کرنے میں آیا وہ سورج کی بہت زیادہ روشنی تھی کیونکہ سورج بہت زیادہ روشن ہے اس کے سامنے پلینٹ نظر نہیں آتے اگر آپ زمین کو سورج کے سامنے دیکھیں تو وہ آپ کو بال کے برابر نظر آئے گی یعنی آپ اس کی موشن کو ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتے تو اس لیے بڑے بڑے پلینٹ کو بھی آپ سورج کے سامنے ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتے تو پھر ہم ان پلینٹ کو کیسے دیکھیں ہم ان کی خوچ کیسے لگائیں اور کیسے یہ بتا سکتے ہیں کہ ان پر لائف ایگزسٹ کرتی ہے اس کا حل نکالا دو سائنٹس نے جن کا نام تھا پال بٹلر اور مارسی انہوں نے ایک یونیک طریقہ نکالا بہت بڑا سیارہ ہے تو یہ سورج کو ایک ڈانس کرنے پر مجبور کرتا ہے یہ سورج کو وابل کرنے پر مجبور کرتا ہے ہم یہاں پر بیری سینٹر کا کونسپٹ پڑھنے جا رہے ہیں ہماری کتابوں میں ہمیشہ یہ لکھا ہوتا ہے کہ تمام پلینٹ سورج کے گرد تمام پلینٹ کے میس کو ایڈ کریں تو ہمیں ایک یونیک نکتہ نظر آئے گا اور سورج بھی اس کے گرد گھومتا ہے باقی پلینٹ بھی اس کے گرد گھومتے ہیں یہاں پر میں نے بیری سینٹر دکھایا ہے سورج کے باہر موجود ہے یہ وہ پوائنٹ ہے جس جس گرد ہماری تمام سولر سسٹم موو کر رہا ہے سورج بھی اس کے گرد گھوم رہا ہے سورج کا سینٹر آف میس دیکھیں تو اس کے اندر ہے اسی طریقے سے باقی جو تمام پلینٹ ہیں وہ بھی بیری سینٹر کے گرد گھومتے اور یاد رکھیں کہ بیری سینٹر ہمیشہ چینج ہوتا رہتا ہے یہ فکس پوائنٹ نہیں بلکہ یہ ہر وقت کیا جاتا ہے اور یہ چینج ہوتا رہتا ہے تو جب ہم سورج کی طرف دیکھتے ہیں تو سورج وابل کرتا ہے اور اس کی وجہ جوپیٹر ہے کیونکہ جوپیٹر بہت بڑا سینٹر گھومتا ہے تو سورج کو بیری سینٹر کے قریب کر رہے یہ ایک بڑی زبردست ڈسکوری تھی اور ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ہم سورج کو دیکھیں کہ کیا وہ واقعی موف کر رہے ہیں اور جب سٹار موف کرتے ہیں تو ان سے دو قسم کی ریز ہمیں نکلتے ہوئی محسوس ہوتی ہیں ویسے ہمیں پتا ہے کہ سٹار ہمیں ییلو کلر کے عمومن نظر آتے ہیں لیکن اگر کوئی سٹار ہماری طرف موف کر رہا ہے ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں تو دوپلر ایفیکٹ ہمیں یہ کہتا ہے کہ اس کی فریکنسی بڑھ جائے گی اس میں سے جو ریز نکل رہی ان کی فریکنسی بڑھ جائیں گی اور وہ ہمیں نیلے رنگ کا نظر آنا شروع ہو جائے گا اور تو ہمیں اتنی شفٹ نہیں ملتی پر اگر آپ یہاں پر دیکھ تو نظر آ رہا ہے جیسے جیسے یہ سٹار موف کرتا ہے تو اس کا جو کلر ہم ریسیو کرتے ہیں جو الیکٹرومیگنیٹک ویوز لائٹ کی آتی ہیں وہ یلو اورنج اور گرین کلر کے بیچ بدلتی رہتی ہیں جسے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ سورج موف کر رہا ہے تو ہم نے سورج کی موف منٹ کو نوٹ کر لیا پر اس سے پہلے کہ ہم کسی بھی سیارے تک پہنچتے دو سویش سائنٹس نے ایک سولر سسٹم اور اس میں موجود پلینٹ کے کو ڈسکور کر لیا جی ہاں اس سن کا ہے اور اس کی وجہ سے یہ سن موف کرتا تو یہ کافی بڑا جوپیٹر ہے جس طریقے سے یہ سن بڑا ہے اس طریقے سے اس کا جوپیٹر بھی بڑا ہے اس میں ایک اور اہم بات ہمیں جو نظر آئے وہ یہ کہ چکر سورج کے گرد صرف چار دن میں مکمل ہو جاتا ہے یہ گراف دو سے شروع ہوتا ہے اور چھے کے بعد ختم ہو جاتا ہے چار دنوں میں یہ اپنا پورا سرکل اس کے گرد کمپلیٹ کر دیتا ہے جس کی وجہ سے سن پلینٹس کو بھی ڈسکور کی اور پھر ایک شروع ہو گئی چار جس میں ہم مختلف پلینٹس کو ڈسکور کرتے جا رہے تھے اور ہر جگہ پر ہمیں پلینٹس مر رہے تھے اس سے ہمارے یہ بھی کونسپ ٹھیک ہو نظر آتا ہے اس میں جوپیٹر کی گریوٹی کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے اور اس کے ساتھ جو ایسٹروائیڈ بیٹ سے ہم محفوظ ہیں اس میں بھی جوپیٹر کی گریوٹی کا بہت بڑا ہاتھ ہے تو ہمیں ایک طرف سے جوپیٹر کھینچتا ہے دوسری طرف سے سورج کھینچتا ہے اور ہم بیچ میں موف کر رہے ہوتے ہیں اس کے ساتھ جب بھی کوئی ایسٹروائیڈ ہماری طرف آنے کی کوشش کرتا ہے تو ہمیں اس طرف سے جوپیٹر پروٹیکٹ کرتا ہے اور اس کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے جبکہ دوسری طرف سورج موجود ہے جو کسی بھی ایسٹروائیڈ کو آگے نہیں آنے دے گا تو اس طریقے سے زمین کی طرف الیکسی میں پانچ پرسن سٹار ایسے ہیں جن کے پاس زمین جیسے پلینٹس موجود ہیں تو یہ دس بلین پلینٹس بنتے ہیں دس بلین پلینٹس میں زندگی موجود ہو سکتی ہے اس کے چانسز موجود ہو سکتے ہیں کیونکہ یہ راکی ہیں ان میں سینڈ بھی موجود ہے اور شاید ان میں پانی بھی موجود ہوگا میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید میں بھی زندگی کو سرچ کرنے کے لئے کچھ بہت بیسک قسم کی سرچ کٹیگریز دی گئی ہیں مثلا قرآن مجید میں یہ بتایا گیا ہے کہ ہر چیز پانی سے شروع ہوئی ہر جاندار ہر کریشن انسانوں کو پانی کے ساتھ مٹی سے بنایا گیا تو پانی کے ساتھ ایک ایڈیشنل چیز استعمال جو کہ مٹی ہے اور اس پر میں الگ ویڈیو بنا چکا ہوں کہ مٹی میں کیسے پیپٹائیڈز ہوتے ہیں جن کو میں آپ پہلے بتا چکا ہوں کہ ایک آیت میں ہمیں نظر آتا ہے کہ کریشن ہم سے زیادہ ہیں اور وہ مختلف آسمانوں اور زمین میں پھیلے ہوئے ہیں یہ چیز بھی ہمیں بتائی گئی کہ وہ سب پانی سے بنے ہوئے ہیں انسان البتہ پانی کے ساتھ مٹی سے بنا ہوئے تو جو یونیورسل الیمنٹ ہے ہمیں بنانے کا وہ پانی ہے تو ہمیں پانی کو تلاش کرنا پڑے گا پانی کہاں کہاں پر موجود ہے اور یقینا ہمیں وہاں پر کہیں نہ کہیں لائف بھی ملے گی تو میرے نزدیک پانی کو زیادہ سے زیادہ سپیس میں سیچ کرنا چاہئے آپ کو حیرانی ہوگی جان کہ ابھی تک جو پانی کا سب سے بڑا ریزروائر ہم سپیس میں تلاش کر چکے ہیں وہ ایک بلیک ہول کے گرد چکر لگا رہا ہے تو یہ پانی کا بہت بہت بڑا ریزروائر ہے اسی طریقے سے جہاں جہاں ہمیں پانی نظر آئے وہاں پر ہمیں زندگی کے اثار نظر آ سکتے ہیں تو ضروری ہے کہ ہم سپیس میں پانی کو سب سے زیادہ اہمیت دیں اور یاد رکھے جہاں جہاں پانی ختم ہو جاتے ہیں وہاں زندگی کے آثار بھی ختم ہو جاتے ہیں ہم یہ جان چکے ہیں کہ مارس میں پانی کے شواہد مل رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ مارس میں ہمیں زندگی بھی مل جائے پر کیونکہ پانی مارس پر ختم ہو گیا اس وجہ سے شاید وہاں پر زندگی بھی ختم ہو گئی پر ابھی تک یہ فیصلہ نہیں ہوا کہ مارس پر زندگی اگزسٹ کرتی ہے کہ نہیں کرتی میں آپ کو بار بار انٹیلیجنٹ لائف کی بات کر رہا ہوں تو آپ کا انٹیلیجنٹ لائف کے بارے میں کیا خیال ہے اپنے کمنٹ میں مجھے لکھئے اور مجھے یہ بھی بتائیے کہ انٹیلیجنٹ لائف میں صرف انسان ہی آتے ہے یا اس کے علاوہ بھی کوئی چیز انٹیلیجنٹ لائف میں آسکتی ہے تو آپ نے کمنٹ میں مجھے اس بات کا ضرور جواب دینا ہے کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ زمین شعور رکھتی ہے اگر میں یہ سوال آپ سے دس سال پہلے پوچھتا تو آپ کا سمجھ جائز ہوتا کہ یہ سوڈو سائنس ہے یہ وہ سوال ہے جس کا سائنس سے کوئی تعلق نہیں ہے کیا یہ درخت شعور رکھتے چلے اس سوال کو میں آسان کر دیتا ہوں اور میں آپ کو یہ بتاتا ہوں سوال کو ری فریم کرتے ہیں کہ کیا پلینٹ زمین ذہانت رکھتی ہے اب آپ کہیں کہ یہ کیسا سوال ہے کچھ لوگ کہیں کہ یہ تو سائنس سے مبرہ ہے یہ سوال سائنس سے باہر ہے چلے اس سوال کو ایک سٹیپ اور نیچے کر لیتے پہلے میں نے کہا شعور رکھتی ہے پھر میں نے کہا انٹیلیجنس ذہانت رکھتی ہم اسے بھی نیچے آجاتے کیا یہ پلینٹ جس پر ہم رہتے ہیں زمین کیا یہ کگنیشن رکھتی ہے یہ ادراک رکھتی ہے اب اگلا سوال یہ ہوگا کہ ادراک کس چیز کا تو میں آپ کے لیے آسانی پیدا کرتا ہوں اور آسانی یہ ہے کہ ادراک لائف کا ادراک زندگی کا کیا ہمارا پلینٹ یہ کگنیشن رکھتا ہے کہ یہاں پر لائف موجود ہے یہ سوال میں نے نہیں پوچھا یہ سوال پوچھا سائنسدانوں نے اور بہت بڑی یونیورسٹری کے سائنسدانوں نے پوچھا میں اس ٹاپک پر ایک ڈیٹیلڈ ویڈیو بناؤں گا کیونکہ اس کے پیچھے مجھے گرین سکرین چاہیے ہوگی اور انیمیشن چاہیے ہوگی لیکن کیونکہ میں نتیہ گلی آیا ہوا تھا اور جب میں زمین کو دیکھ رہا تھا اس کی خوبصورتی کو دیکھ رہ تھا تو میں مسلسل یہ سوچ رہ تھا کہ کیا پلینٹ ادراک رکھتے ہیں اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ پلینٹ ادراک رکھتے ہیں زندگی کا تو اس سے اگلا سوال ہوگا کہ کیا پلینٹ زندگی کے لیے اس کو بچانے کے لیے یا اس کے سروائیول کے لیے انٹیلیجنس بھی رکھتے ہیں اور اگر یہ بھی ثابت ہو جاتا ہے کہ پلینٹ انٹیلیجنس رکھتے ہیں تو پھر اس سے اگلا سوال ہوگا کہ کیا پلینٹ شعور بھی رکھتے ہیں یہ سوال پوچھا بہت بڑی یونیورسٹی کے پروفیسرز نے اور پھر انہوں نے اس مائنڈ ایکسپیریمنٹ کو پبلش کیا اور بہت ہی ریپیوٹیڈ جنرل میں پبلش کیا انہوں نے یہ بتایا اس کی تفصیل میں جائے بغیر کیونکہ اس پر ایک ویڈیو میں بڑی تفصیل سے بناوں گا کہ پلینٹ ادراک رکھ سکتے ہیں کوگنیشن رکھ سکتے ہیں کہ زمین ادراک رکھتی ہے جی نہیں انہوں نے کہا کہ زمین ابھی اتنی ایوالو نہیں ہوئی کہ وہ لائف کا ادراک رکھ سکے لیکن لائف جب بھی کسی پلینٹ پر آتی ہے تو وہ اس پلینٹ کو بدل دیتی ہے مثلا ایک چھوٹی سی اگزیمپل لے لیجی جب ہماری زمین پر فوٹو سی آئی تو اس نے ہماری زمین کا خلیہ ہی بدل دیا اب زمین پہلے جیسی زمین نہیں رہی اب زمین فرق آ چکا تھا تو فوٹو سی چھوٹی سی چیز ہے جس نے زمین کو ایک بائیو سفیر بنایا اور یہاں پر لائف پنپنے اور پھولنے لگی بلکل ایسے ہی بہت سی اور چیزیں ہیں جنہیں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں لیکن اب آخر میں میں آپ کو یہ خوبصورت سینری بھی دکھانا چاہ رہا تھا اور میں آپ سے سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کا کیا خیال ہے کیا ہماری زمین ادراک رکھتی ہے نمبر ون سوال نمبر ٹو کیا ہماری زمین ذہین ہے انٹیلیجنٹ ہے لائف کو سپورٹ کرنے کے لئے اپنے ویدرز کو خود بخود بدل سکتی ہے چھوٹا اسی اگزیمپل ہے اور نمبر تین کیا ہماری زمین کونشیس ہے کیا ہماری زمین کی میمری ہے کیا ہماری زمین یاد داشت رکھتی ہے بلکل ہمارے مائنڈ کی طرح زمین کونشیس ہے کے نہیں ہے آپ نے سوالوں کے جواب دینے لیکن ان سب سوالوں کے جواب میں جو پہلا سوال ہے زمین یا بڑے پلانٹس ادراک رکھتے ہیں میں مکمل ویڈیو بنانے جا رہا اور میں آپ بتاؤں گا کہ وہ کون سے پلانٹس ہیں جن کو سائنس یہ کہتے ہیں کہ وہ کگنیشن رکھتے ہیں وہ ادراک رکھتے ہیں وہ پارشلی انٹیلیجنٹ پلانٹس ہیں ان میں کیا کیا خصوصیات ہوں گی اور ابھی زمین کو ان تک پہنچنے کے لیے کچھ ارتقاء کے منازل تیع کرنے باقی ہیں ہم یہ جانتے ہیں کہ یورپا پر پانی موجود ہے یورپا جوپیٹر کا ایک چاند ہے جسے آپ ایک دورپین کے زریعے زمین سے بھی دیکھ سکتے ہیں تو کیا وہاں پر زندگی بھی موجود ہے اور اگر وہاں پر زندگی موجود ہے تو اس کو تلاش کرنے سے نائٹروجن او سے آکسیجن پی سے فوسفورس ایس سے سلفر یاد رکھنے یہ وہ ایلیمنٹس ہیں جو کاربن بیس لائف کے لئے بہت ضروری ہیں تو ہمیں اس سے بھی اندازہ ہو رہا ہے کہ وہاں پر زندگی ہو سکتی ہے لیکن اس کے ساتھ جو بہت زیادہ منیرل وہاں نے ایک لانچ پلان کی جو کہ سپیس ایکس کے فالکن ہیوی راکٹ کا استعمال کرتے ہو لانچ ہوگی اور وہ سیدھی جائے گی یورپا پر یہ وہ لانچ ہے جو کسی قسم کا گریوٹی اسسسٹ نہیں لے گی اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی پلانٹ کی گریوٹی کو اپنے موشن کو تیز کرنے کے لئے استعمال نہیں کرے گی دس میٹرک ٹن ویٹ لے کر جائے گی اور اس کی سپیڈ ہوگی انتالیس ہزار چھے سو کلومیٹر میں یہاں پر یہ بھی بتا دوں کہ یہ فلوریڈا سے لانچ ہوگی اور دو ہزار تئیس میں جو مون پرمیشن جارہا اس کے لئے بھی فالکن ہیوی راکٹ کا استعمال کیا جا رہا کیونکہ اس راکٹ کو سپیس ایکس نے منایا ہے تو اس کے جو بوسٹر ہیں چیمبر ہیں وہ آہستہ آہستہ جب سپیس سے راکٹ باہر کی طرف نکلے گا تو وہ واپس زمین پر آ جائیں گے سپیس میں انٹر ہوتے ہوئے فرس ٹیج چیمبر اس سے الگ لانچ تصویر میں دکھائی جا رہی ہیں اس پیلوڈ کو یورپا تک پہنچنے کے لیے دو سال چاہی ہیں تو دو دو چوبیس میں ہم اسے لانچ کر رہے ہیں اور دو دو چھبیس میں یہ یورپا پہ پہنچے گا یورپا پہ چار ایسے علاقے ہیں جہاں پر ہم نے ایڈنٹیفائی جن بیچ میں موجود ہے اور یہ بہت بڑا جن ہے جوپیٹر کیونکہ جوپیٹر ایک بہت بڑا پلانیٹ ہے اور اسی وجہ سے اس کی ایک بہت بڑی مگنیٹک فیلڈ ہے وہاں پر ریڈیشن بھی بہت زیادہ ہیں جوپیٹر کی مگنیٹک فیلڈ زمین سے بیس ہزار گناہ زیادہ ہیں اور وہاں پر جو انٹینسٹی ہے ریڈیشن کی وہ پندرہ کلو ریڈ پر ڈے پر ڈے ایک دن میں پندرہ کلو ریڈ لیکن اگر آپ مارس کا موازنہ کرے تو وہاں پر چھے کلو ریڈیشن ہے پر یر تو اس سے آپ اندازہ ہو رہا کہ چارج ہماری الیکٹرونکس کے لئے بہت زیادہ خطرناک ہے تو ہمیں اسے ڈسچارج کرنا ہوتا ہے یہ ایک بہت بڑا سائنٹیفک اور ٹیکنالوجیکل چیلنج ہے جو کہ اس سپیس کرافٹ کے لئے استعمال کیا جائے گا تو ہمیں اسے مسلسل ڈسچارج بھی کرنا ہے اور اسے اس کی مگنیٹک فیلڈ سے بھی بچانا ہے میں آپ کو یہاں پر ایک کرایو بارٹ دکھا رہا ہوں جو کہ یہ لینڈرز جب یورپا پر اتریں گے تو اس کے فوراں بعد ان کرایو بارٹ کی مدد سے اس کی سرفیس پر جو آئس ہے اس میں ڈرل کرنا شروع کر دیں گے کیونکہ اس آئس کے نیچے ہے پانی ان کرایو بارٹ کی جو ٹپ ہے وہ گرم ہوتی ہے وہاں سے پانی کی شاورنگ ہوتی ہے گرم پانی آئس کی طرف نکلتا ہے اور وہ وارم ٹپ ہوتی ہے تو پانی آئس کو آہستہ آہستہ کچھ پگلاتا ہے اور اس کے بعد یہ پریشر دیتے ہیں اور جس طرح بور کرتے ہیں اسی طریقے سے یہ برف کو توڑتا ہوا اندر چلا جاتا ہے اب اگر اس کی ٹپ گرم ہے تو اس انرجی کی ضرورت ہے اور وہ انرجی آتی ہے فیشن رییکٹر سے یا ریڈیو آئیسوٹوپ ہیٹنگ کے ذریعے یہ دو طریقے ہیں جس کے ذریعے کر چکے ہیں اور یہ ایکسپریمنٹ کیے ہیں یونیورسٹی آف واشنگٹن اپلائیڈ فیزکس ڈپارمنٹ نے انہوں نے وہاں پر اس سے جب آئیس کے اندر دھکیلا تو اس نے دس میٹر کا سفر دس میٹر کا سفر ایک گھنٹے میں تیہ کیا اور اس کے بعد اس پر بہت سی امپرویمنٹ کی گئیں اس پر سپری بوٹلز رگائے گئیں جو کہ گرم پانی کو سپری کرتی ہیں جہاں پر اس نے کرنا ہوتا آگے گرل کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس سے کمنیکیشن میں بھی بہت مدد ملی اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ برف میں ریڈیو ویوز کام نہیں کرتے اس سوال کا جواب آپ نے مجھے دینا ہے کیوں نہیں کرتی میں یہ اینڈ میں پوچھنا چاہ رہا تھا لیکن اب بیچ میں ذکر ہے تو اب میں دیکھوں گا کہ کمنٹس میں کس نے لکھا ہے کہ ریڈیو سپیکٹرم برف میں اگر برف کی دیوار ہے تو اس کے پار ریڈیو سگنل کیوں نہیں جاتا اب ریڈیو سگنل تو جا نہیں سکتا ہم نے مدد لی لیزر سے اس کرائیو بار کے ساتھ ساتھ ہم ایک فائبر آپٹک بھی بچھا رہے ہوتے جو کہ وہاں سے جتنا بھی ڈیٹا ہے جو کرائیو بار کٹھا کر رہے اپنے کیمروں کے ذریعے سینسر کے ذریعے وہ اس فائبر آپٹک کے ذریعے سرفیس پہ پہنچ رہا اور اس طریقے سے کمیونکیشن نیٹوک اس طریقے سے بچایا جا رہا جب یہ کرائیو بار ایک مرتوہ برف کو توڑتا ہوا نیچے پانی میں جائے گا پانی میں پہنچ جائے تو اس میں سے چار آرٹیفیشل بیسٹی ہے اور انسٹومنٹیشن ہے کہ یہ پورے سی کے بیڈ فلور کو اس کی سطح کو میپ کر سکتے ہیں اور سگنلز جو ہیں واپس بھیجتی رہتی ہیں کرائیو بار کو اور اس کے ذریعے فائبر آپٹک اور فائبر آپٹک کے ذریعے ہم تک زمین تک پہنچتا رہے گا اور جب یہ چارج کیونکہ جوپیٹر سے کیونکہ جوپیٹر کی گریویٹی کی وجہ سے وہاں پر تائیڈل ویوز پروڈیوز ہوتی ہیں ان تائیڈل ویوز سے ہم زمین پر بھی انرجی حاصل کر سکتے ہیں اور یہی تائیڈل ویوز ہمیں انرجی دیتی ہیں یورپا پر تو وہاں پر تائیڈل انرجی حاصل کی جاتی اور ان کے ذریعے ان مچھلیوں کو چلائے جاتا ہے اور وہ مچھلیاں پھر واپس آتی ہیں اگر آپ اس کرائیو ویٹ کی بھاگ کرے تو جو ایکسپیرمنٹ زمین پر کی ہے اس میں جب اس کا دائیومیٹر کرائیو بھاگ ہم نے لیا پچیس سینٹی میٹر تو اسے اس کی لیند تھی دائیومیٹر اور دائیومیٹر تھا اس کا پچیس سینٹی میٹر تو اسے دس سال لگے اس برف کو توڑنے کے لئے یعنی اگر اس برف کو توڑنا ہے تو اسے دس سال لگیں گے پانی تک پہنچنے کے لئے لیکن اگر پچیس سے بڑھا کر اس کا ڈائیومیٹر کر دیں پچاس سینٹی میٹر بڑا کر دی ہے اور اس کا لیند جو ہے وہ پانچ میٹر رکھ دی جائے دبل کر دی تو اب اسے چار سال چاہیے اس برف کو توڑ کے نیچے جانے کے لئے تو یہ ہم پر ڈیپینڈ کرتا ہے ہمارے ڈیزائن پر جا رہے ہیں یہ ڈیسین ہمارا ہوگا اب یہ مچھلیاں وہاں پر آرگینک میٹریل کو بھی ڈیٹیکٹ کریں گی وہاں پر لائف کو ڈیٹیکٹ کریں گی وہاں پر مائیکروبز کو ڈیٹیکٹ کریں گی وہاں پر ایسے ایلیمنٹ کو ڈیٹیکٹ کریں گی جو کہ ہمیں زندگی کے بارے میں کچھ شواہد دے سکتے ہیں ان کا کام یہ ہے کہ انہوں نے پورا سی بیڈ فلوٹ ڈیٹیکٹ کرنا ہے اس کو ریڈ کرنا ہے اس کو سٹڈی کرنا ہے اور وہ سارا ڈیٹا ہمارے پاس بھیجنا ہے لیکن ایک بہت بڑا خطرہ یہ بھی ہوتا ہے جب آپ ایسی چیز بھیج کیا جاتا ہے تاکہ یہ زمین کی لائف وہاں پر انٹریڈیوز نہ کروا دیں اور اس سٹیریلائزیشن کے لیے ہمیں کئی مہینے بھی لگ سکتے ہیں اس کا ایک پورا سسٹم ہے جو کہ میں کئی ویڈیوز میں بیان کر چکا ہوں کہ کس طریقے سے اور کس لیول کی فرس لیول سیکنڈ لیول تھرڈ لیول فورت لیول فائیو لیول ہوتے ہیں سٹیریلائزیشن کے فائیو لیول کی سٹیریلائزیشن آپ کو چاہیے ہوتی ہے تو اس طریقے سے ہم جا رہے ہیں یورپا پر لائف کو ڈھونڈنے کے لیے اگر دوہزار چوبیس میں جائیں گے تو دوہزار چھبیس میں پہنچیں گے اور اگر دس سالوں والا کرائیو بارٹ یوز کیا تو پھر ہم دوہزار چھتیس تک نیچے پہنچیں گے اور دوہزار چھتیس کے بعد جا کر ہم لائف کو ڈھونڈنا شروع کر دیں گے اور اگر ہم نے بڑا کرائیو بارٹ یوز کیا تو ہم دوہزار چھبیس سے چار سال دوہزار تیس اور دوہزار تیس کے بعد ہم لائف کو ڈھونڈنا شروع کریں گے تو دونوں کنڈیشن میں ہمیں ٹو تھاؤزن تھرٹیز میں یا ارلی تھرٹیز میں یا لیٹ تھرٹیز میں ہمیں پتا چلے گا کہ کیا یوروپا پر لائف موجود ہے یا ابھی ہمارا سفر جاری ہے مجھے امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی تو دکھر انلائن کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور اس علم کو دوسرے تک پہنچاتے رہی ہیں